زبور پہلی کتاب پہلا زبور حقیقی مبارک حالی مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداون کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت بردن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مرچھاتا سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے ناخطاکار صادقوں کی جماعت میں کیونکہ خداون صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی دوسرا زبور خدا کا برگزیدہ بادشاہ قومیں کس لیے تیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال بانتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینگی وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا خداوند ان کا مذرکہ اڑائے گا تب وہ اپنے غزب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنی کہرے شدید میں ان کو پریشان کر دے گا میں تو اپنی بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں میں اس فرمان کو بیان کروں گا خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراس کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا پس اب اے بادشاہو دانشمند بنو اے زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو کامتے ہوئے خوشی مناؤ بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ کہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ کیونکہ اس کا غزب جلد بھڑکنے کو ہے مبارک ہیں وہ سب جن کا توقل اس پر ہے تیسرا زبور مدد کے لیے صبح کی دعا اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے میرا فخر اور سرفراز کرنے والا میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے میں لیٹ کر سو گیا میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے میں ان دس ہزار آدمیوں سے نہیں ڈڑنے کا جو گردہ گرد میرے خلاف صف بستا ہے اٹھائے خداوند اے میرے خدا مجھے بچا لے کیونکہ تُو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے تُو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں نجات خداوند کی طرف سے ہے تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو چوتھا زبور مدد کے لیے شام کی دعا جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے اے میری صداقت کے خدا تنگی میں تُو نے مجھے کشات کی بکشی مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے اے بنی آدم کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی تم کب تک بطالت سے محبت رکھوگی اور جھوٹ کے در پہ رہوگی جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا تھر تھر آؤ اور گناہ نہ کرو اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توقع کرو بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا اے خداوند تو اپنے چہری کا نور ہم پر جلوہ کر فرما تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بکشی ہے جو ان کو غلے اور میں کی فراوانی سے ہوتی تھی میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند وقت تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے پانچمہ زبور محافظت کے لیے دعا اے خداوند میری باتوں پر کان لگا میری آہوں پر توجہ کر اے میرے بادشاہ اے میرے خدا میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں اے خداوند تُو صبح کو میری آواز سنے گا میں صویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا کیونکہ تُو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی گھومنڈے ہی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے تُو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں حلاک کرے گا خداوند کو خونخار اور دغاباس آدمی سے کراہیت ہے لیکن میں تیری شفقت کی کسرت سے تیرے گھر میں آؤں گا میں تیرا روب مان کر تیری مقدس حیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اے خداوند میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا میرے آگے آگے اپنی رہ کو صاف کر دے کیونکہ ان کے موہ میں ذرا سچائی نہیں ان کا باطن محض شرارت ہے ان کا گلہ کھلی قبر ہے وہ اپنی زبان سے خوش آمد کرتے ہیں اے خدا تُو ان کو مجرم ٹھہرا وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہو ان کو ان کے گناہوں کی کسرت کے سبب سے خارج کر دے کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شاد مان ہو وہ صدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تُو ان کی حمایت کرتا ہے اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں کیونکہ تُو صادق کو برکت بخشے گا اے خداوند تُو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھاک لے گا چھٹا زبور مسیبت میں مدد کے لیے فریاد اے خداوند تُو مجھے اپنے کہر میں نہ جھڑک اور اپنی غیص و غزب میں مجھے تنبی نہ دی اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پج مردہ ہو گیا ہوں اے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے میری جان بھی نہائید بے قرار ہے اور تُو اے خداوند کب تک لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا اپنی شفقت کے خاطر مجھے بچا لے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا میں کراہتے کراہتے تھک گیا میں اپنا پلنگ آنسوں سے بھگوتا ہوں ہر رات میرا بستر تیرتا ہے میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی اے سب بد کرداروں میرے پاس سے دور ہو کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے خداوند نے میری منت سن لی خداوند میری دعا قبول کرے گا میرے سب دشمن شرمندہ اور نہائید بے قرار ہوں گے وہ لوٹ جائیں گے وہ دفتن شرمندہ ہوں گے ساتھوہ زبور عدل و انصاف کے لیے دعا اے خداوند میرے خدا میرا توقع تجھ پر ہے سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو اے خداوند میرے خدا اگر میں نے یہ کیا ہو اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو اگر میں نے اپنے میل رکھنے والوں سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے اے خداوند اپنے کہر میں اٹھ میرے مخالفوں کی غزب کے مقابلے میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لئے جاگ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے اے خداوند اس صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر کاش کہ شریعوں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے پر صادق کو تو قیام بخش کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے خدا صادق منصف ہے بلکہ ایسا خدا جو ہر روز کہر کرتا ہے اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا اس نے اپنی کمان پر چلہ چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے دیکھو اسے بدی کا درد زہ لگا ہے بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا اس نے گھڑا کھود کر اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا خداون کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداون تعالیٰ کے نام کی تعریف کہوں گا آٹھوں زبور خدا کی تمجید اور انسان کا وقار اے خداون ہمارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے تو نے اپنی مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیخاروں کے مو سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تُو دشمن اور انتقام لینے والی کو خاموش کر دے جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تُو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں تو پھر انسان کیا ہے کہ تُو اسے یاد رکھے اور آدم ذات کیا ہے کہ تُو اس کی خبر لے کیونکہ تُو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمدر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے تُو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بکشا ہے تُو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے سب بھیڑ بکریاں گائے بہل بلکہ سب جنگلی جانور ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کی راستوں میں چلتا پھرتا ہے اے خداون ہمارے رب تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے نماز بور عدل و انصاف کے لیے خدا کی شکر گزاری میں اپنے پورے دل سے خداون کی شکر گزاری کروں گا میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا اے حق تعالی میں تیری ستائش کروں گا جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ تُو نے میرے حق کی اور میرے معاملے کی تائید کی ہے تُو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا تُو نے قوموں کو جھڑکا تُو نے شریروں کو ہلاک کیا تُو نے ان کا نام عبدالعباد کے لیے مٹا ڈالا ہے دشمن تمام ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے اور جن شہروں کو تُو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی لیکن خداون عبد تک تخت نشین ہے اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا خداون مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا مصیبت کے ایام میں اونچا برج اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توقل کریں گے کیونکہ اے خداون تُو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے خداون کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو کیونکہ خون کی پرسش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا اے خداون مجھ پر رحم کر تُو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں سیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا قوم خود اس گھڑے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا خداون کی شہرت پھیل گئی اس نے انصاف کیا ہے شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے شریر پاتال میں جائیں گے یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں کیونکہ مسکین صدا بھولے بسرے نہ رہیں گے نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹھوٹے گی اٹھ اے خداوند انسان غالب نہ ہونے پائے قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو اے خداوند ان کو خوف دلا قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانے دسمہ زبور عدل و انصاف کے لیے دعا اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے مسئیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی احانت کرتا ہے شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پورس نہیں کرے گا اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں تیرے احکام اس کی نظر سے بائی تو بلند ہیں وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنکارتا ہے وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں جنبش نہیں کھانے کا پشت در پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی اس کا مو لانت اور دغا اور ظلم سے پر ہے شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہیں وہ دہات کی کمین گاہوں میں بیٹھتا ہے وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے اس کی آنکھیں بے قس کی گھات میں لگی رہتی ہیں وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے وہ غریب کو اپنے جال میں بھسا کر پکڑ لیتا ہے وہ دبکتا ہے وہ جھپ جاتا ہے اور بے قس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا ہے وہ اپنا مو چھپاتا ہے وہ ہر کس نہیں دیکھے گا اٹھ اے خداوند اے خدا اپنا ہاتھ بلند کر غریبوں کو نہ بھول شریر کس لیے خدا کی احانت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پورس نہ کرے گا تو نے دیکھ لیا ہے کیونکہ تو شرارت اور بغس دیکھتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلا دے بے قس اپنے آپ کو تیری سپورت کرتا ہے تو ہی یتیم کا مددکار رہا ہے شریر کا بازو توڑ دے اور بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو دھونڈ دھونڈ کر نکال خداوند عبدالعباد بادشاہ ہے قومیں اس کے ملک میں سے نابود ہو گئی اے خداوند تو نے حلیموں کا مددہ سن لیا ہے تو ان کے دل کو تیار کرے گا تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کری تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے گیار ہواں زبور خداوند پر اعتماد میرا توقل خداوند پر ہے تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں اگر بنیاد ہی اکھار دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے خداوند اپنی مقدس حیکل میں ہے خداوند کا تخت آسمان پر ہے اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں خداوند صادق کو پرکتا ہے اور شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے وہ شریروں پر پھندے برسائے گا آگ اور گندھک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا کیونکہ خداوند صادق ہے وہ صداقت کو پسند کرتا ہے راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے باہرما زبور مدد کے لیے التجاہ اے خداوند بچا لے کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور اماندار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے وہ اپنے اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں وہ خوش آمدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں خداوند سب خوش آمدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کٹ ڈالے گا وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے ہمارے ہونٹ ہماری ہی ہیں ہمارا مالک کون ہے غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پونکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا خداوند کا کلام پاک ہے اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور سات بار صاف کی گئی ہو تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا تو ہی ان کو اس بشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا جب بنی آدم میں پاجیپن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں تہرمان زبور اے خداوند کب تک کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا کب تک میں جی ہی جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بھولند رہے گا اے خداوند میرے خدا میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے میری آنکھیں روشن کر ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توقل کیا ہے میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے چودما زبور انسان کی بدزاتی احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں وہ بگڑ گئے انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں کوئی نیکوکار نہیں خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں وہ سب کے سب گمراہ ہوئے وہ باہم نجس ہو گئے کوئی نیکوکار نہیں ایک بھی نہیں کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی اور خداوند کا نام نہیں لیتے وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے تم غریب کی مشورت کی ہسی اڑاتے ہو اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی جب خداوند اپنی لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یاکوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا پندھرما زبور خدا کیا طلب کرتا ہے اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا وہ جس کی نظر میں رزیل آدمی حقیر ہے پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں ہر نقصان ہی اٹھائے وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا سولوان زبور اعتماد کی دعا اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں میں نے خداوند سے کہا ہے تو ہی رب ہے تیرے سوا میری بھلائی نہیں زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا خداوند ہی میری میراز اور میرے پیالے کا حصہ ہے تو میرے بخرے کا محافظ ہے جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی بلکہ میری میراز خوب ہے میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنی سامنے رکھا ہے چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جمبش نہ ہوگی اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے میرا جسم بھی امن و آمان میں رہے گا کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سرنے دے گا تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے سترمہ زبور ایک بے قصور آدمی کی دعا اے خداوند حق کو سن میری فریاد پر توجہ کر میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا میرا فیصلہ تیرے حضور سے سادر ہو تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں تُو نے میرے دل کو آسمان لیا ہے تُو نے رات کو میری نگرانی کی تُو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا موخ خطا نہ کرے انسانی کاموں میں تیرے لبوں کی اکلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں میرے پاؤں فسلے نہیں اے خدا میں نے تُجھ سے دعا کی ہے کیونکہ تُو مجھے جواب دے گا میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے تُو جو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے توقل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اپنی عجیب شفقت دکھا مجھے آنک کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے وہ اپنے مو سے بڑا بول بولتے ہیں انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھارنے پر حریص ہو وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکہ ہوا ہے اٹھائے خداوند اس کا سامنا کر اسے پٹک دے اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرہ اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے زخیرے سے بھرتا ہے ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا میں جب جاگوں گا تو تیری شباحت سے سیر ہوں گا اٹھاروہ زبور داؤد کا فتح کا درانہ اے خداوند اے میری قوت میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھوڑانے والا ہے میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا میری سپر اور میری نجات کا سینگ میرا اونچا برج میں خداوند کو جو ستائش کے لائک ہے پکاروں گا یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈر آیا پاتال کی رسیاں میری چوگرد تھی موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی اس نے اپنی حیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی پہاڑوں کی بنیادوں نے جمبش کھائی اور ہل گئی اس لیے کہ وہ غزبناک ہوا اس کے نتنوں سے دھوان اٹھا اور اس کے موہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی کوئلے اس سے دہک اٹھے اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا اور اس کے پاؤں تلے گہری تاری کی تھی وہ کرو بھی پر سوار ہو کر اڑا بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا اس نے سلمت یعنی عبر کی تاری کی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوکرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے اولے اور انگارے اور خداوند آسمان میں گرجا حکتالہ نے اپنی آواز سنائی اولے اور انگارے اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پراغندہ کیا بلکہ تابر توڑ بشلی سے ان کو شکست دی تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند تیرے نتھنوں کے دم کے جھوکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا اس نے میرے زور آور دشمن اور میرے اداوت رکھنے والوں سے مجھے چھوڑا لیا کیونکہ وہ میرے لیے نہائیت زبردست تھے وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے پر خداوند میرا سہارا تھا وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لیا اس نے مجھے چھوڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلا دیا کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہی اور میں اس کے آئین سے برگشتان نہ ہوا میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنی کو اپنی بدکاری سے باز رکھا خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل نیکو کار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجروں کے ساتھ ٹیڑا کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچہ کرے گا اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالہ کر دے گا کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوہ کرتا ہوں اور اپنی خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں لیکن خدا کی راہ کامل ہے خداوند کا کلام تایا ہوا ہے وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ خداوند کی سوا اور کون خدا ہے اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سب بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں ایک تائم کرتا ہے وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں تو نے مجھ کو اپنی نجات کی اس سے پر بکشی اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیئے اور میرے پاؤں نہیں پھس لے میں اپنی دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا اور جب تک وہ فنہ نہ ہو جائیں واپس نہیں آوں گا میں ان کو ایسا چھی دوں گا کہ وہ اٹھنا سکیں گے وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا تُو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے اداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں انہوں نے دوہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے خدا ان کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانت کر دیا میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیجڑ کی طرح نکال پھینکا تُو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھوڑایا تُو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے جس قوم سے میں واقف میں نہیں وہ میری مطی ہو گئی میرا نام سنتے ہی وہ میری فرممبرداری کریں گے پردیسی میرے تابے ہو جائیں گے پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنی کلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے خداوند زندہ ہے میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے تو مجھے تند خو آدمی سے رہائی دیتا ہے اس لیے اے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدد سرائی کروں گا وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات انعائد کرتا ہے اور اپنے ممصور دعوت اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے انیس زبور مخلوقات میں خدا کا جلال آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضاء اس کی دستکاری دکھاتی ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے نہ بولنا ہے نہ کلام نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانے سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں خداون کی شریعت خداون کی شریعت کامل ہے وہ جان کو بحال کرتی ہے خداون کی شہادت برحق ہے نادان کو دانش بخشتی ہے خداون کے قوانین راست ہیں وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں خداون کا حکم بے عیب ہے وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے خداون کا خوف پاک ہے وہ عبد تک قائم رہتا ہے خداون کے احکام برحق اور بلکل راست ہیں وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیری ہیں ماننے کا عجر بڑا ہے کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر تو اپنے بندے کو بے باقی کے گناہوں سے بھی باز رکھ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا میرے موہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے اے خداوند اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے بیس وان زبور فتح یابی کے لئے دعا مسئیبت کے دن خداوند تیری سنی یاکوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کری وہ مقتد سے تیرے لئے کمک بھیجے اور سہون سے تجھے تقویت بکشے وہ تیرے سب حدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوخنی قربانی کو قبول کرے وہ تیرے دل کی عارضو بر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں اور اور اپنی خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے خدا وند تیری تمام درخواستیں پوری کرے اب میں جان گیا کہ خدا وند اپنے ممسو کو بچا لیتا ہے وہ اپنے دہنے ہاتھ کی نجات بکش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے پر ہم تو خدا وند اپنی خدا ہی کا نام لیں گے وہ تو جھکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں اے خدا وند بچا لی جس دن ہم پکاری تو بادشاہ ہمیں جواب دے اکیس زبور فتح آبی کے لیے شکر گزاری اے خدا وند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہائید شاد مانی ہوگی تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے موہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا کیونکہ تو اسے امدہ برکتیں بخشنے میں رکھتا ہے اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تُو نے بخشی بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے تیری نجات کے سبب سے اس کی شوقت عظیم ہے تُو اسے حشمت و جلال سے آراستہ کرتا ہے کیونکہ تُو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے کیونکہ بادشاہ کا توقل خداون پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جمبش نہ ہوگی تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھون نکالے گا تیرا دہانہ ہاتھ تجھ سے کینا رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا تُو اپنے کہر کے اور آگ ان کو کھا جائے گی تُو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہا انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے کیونکہ تُو ان کا مو پھیر دے گا تُو ان کے مقابلے میں گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے بائیس ماں زبور سخت دکھ میں پکار اور ستائش کا گیت اے میری خدا اے میری خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تُو میری مدد اور میرے نالا و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے اے میری خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر بھی اور خاموش نہیں ہوتا لیکن تُو قدوس ہے تُو جو اسرائیل کی ہم دو سنا پر تخت نشین ہے ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توقع کیا انہوں نے توقع کیا اور تُو نے ان کو چھڑا یا انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی انہوں نے تجھ پر توقع کیا اور شرمندہ نہ ہوئے پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں آدمیوں میں انگوشت نما ہوں اور لوگوں میں حکیر وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذہر کا اڑاتے ہیں وہ مو چڑھاتے وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنی کو خداون کے سپورت کرتے وہ ہی اسے چھڑائے پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا جب میں شیر خار ہی تھا تو نے مجھے توقع کرنا سکھایا میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے اس لیے کہ کوئی مددکار نہیں بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے بسن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ پھارنے اور گرشنے والے بببر کی طرح مجھ پر اپنا مو پسارے ہوئے ہیں میں پانی کی طرح بہ گیا میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں میرا دل موم کی مانند ہو گیا وہ میرے سینے میں پگھل گیا میری قوت ٹھیک رے کی مانند خوشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چھپک گئی اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر گرہ ڈالتے ہیں لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ اے میرے چارہ ساز میری مدد سے مجھے ببر کے موں سے بچا بلکہ تُو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا جماعت میں تیری ستائش کروں گا اے خداوند سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو اے یاکوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو کیونکہ اس نے نہ تو مسئیبت زدہ کی مسئیبت کو حکیر جانا نہ اس سے نفرت کی نہ اس سے اپنا موں چھپایا بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی بڑے مجمع میں میری سنا خانی کا باعث تو ہی ہے میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے خدا ون کے طالب اس کی ستائش کریں گی تمہارا دل اب تک زندہ رہی ساری دنیا خدا ون کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجول آئے گی اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے کیونکہ سلطنت خدا ون کی ہے وہی قوموں پر حاکم ہے دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا ایک نسل اس کی بندگی کرے گی دوسری پشت کو خدا ون کی خبر دی جائے گی وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تائیس ماں زبور خدا ون ہمارا چوپان خدا ون میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ خاموت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیرے اسا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے تُو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے تُو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالا لبریز ہوتا ہے یقینا بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداون کے گھر میں سکونت کروں گا چوبیس ماں زبور عظیم بادشاہ زمین اور اس کی معموری خداون دھی کی ہے جہان اور اس کے باشندے بھی کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا خداون کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے جس نے بتالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی وہ خداون کی طرف سے برکت پائے گا ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے یہی تیرے دیدار کی خواہ ہے یعنی یاکوب اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو اے عبدی دروازو اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے خدا جو قوی اور قادر ہے خدا جو جنگ میں زور آور ہے اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو اے عبدی دروازو ان کو بلند کرو اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے لشکروں کا خدا وند وہ ہی جلال کا بادشاہ پچیس ماں زبور ہدایت اور محافظت کی دعا اے خدا وند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں اے میرے خدا میں نے تجھ پر توقع کیا ہے مجھے شرمندہ نہ ہونے دے میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائے بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے اے خدا وند اپنی راہیں مجھے دکھا اپنے راستے مجھے بتا دے مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے کیونکہ تُو میرا نجات دینے والا خدا ہے میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں اے خدا وند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما کیونکہ وہ عزل سے ہیں میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر اے خدا وند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما خدا وند نیک اور راست ہے اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خدا وند کے اہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں اے خدا اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے کیونکہ وہ بڑی ہے وہ کون ہے جو خدا وند سے ڈرتا ہے خدا وند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے اس کی جان راہت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارش ہوگی خدا وند کے راز کو وہ ہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنا اہد ان کو بتائے گا میری آنکھیں ہمیشہ خدا وند کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہ ہی میرے پاؤں دام سے چھڑائے گا میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر کیونکہ میں بے قس اور دے تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما میرے دشمنوں کو دیکھ کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا توقل دچھی پر ہے دیانتداری اور راستبازی مجھے سلامت رکھیں کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے اے خدا اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے چھبیس ماں زبور نیک آدمی کی دعا اے خدا میرا انصاف کر کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں اور میں نے خدا پر بے لغزش توقل کیا ہے اے خدا مجھے جانج اور آزما میرے دل و دماغ کو پرک کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں میں بے ہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا بد کرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں بے گناہی میں اپنی ہاتھ دھوں گا اور اے خدا مند میں تیرے مذہبے کا تواف کروں گا تاکہ شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجیب کاموں کو اور تیرے جلال کے خیمے کو عزیز رکھتا ہوں میری جان کو گناہ گاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آتمیوں کے ساتھ نہ ملا جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دہنا ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے پر میں تو راستی سے چلتا رہوں گا مجھے چھوڑا لے اور مجھ پر رحم کر میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے میں جماعتوں میں خدا وند کو مبارک کہوں گا ستائیس ماں زبور ہم دو ستائش کی دعا خدا وند میری روشنی اور میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت خدا وند میری زندگی کا پشتہ ہے مجھے کس کی حیبت جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے خہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈھرے گا خہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا میں نے خداون سے ایک درخواست کی ہے میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداون کے گھر میں رہوں تا کہ خداون کے جمال کو دیکھوں اور اس کی حیکل میں استفسار کیا کروں کیونکہ مسئیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراس کیا جاؤں گا میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانی آگ گزران گا میں گاؤں گا میں خداون میری آواز سن میں پکارتا ہوں مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے جب تُو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا اے خداون میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا مجھ سے روح پوش نہ ہو اپنے بندے کو کہر سے نہ نکال تُو میرا مدد گار رہا ہے نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ اے میرے نجات دینے والے خدا جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداون مجھے سنبھال لے گا اے خداون مجھے اپنی رہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رہمی سے پھونکار نے والے میرے خلاف اٹھے ہیں اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداون کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا خداون ہی کی آس رکھ اٹھائیس ماں زبور مدد کے لیے التجا اے خداون میں تجھ ہی کو بکاروں گا اے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں جب میں تجھ سے وریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس حیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے مجھے ان شریروں اور بد کرداروں کے ساتھ گھسیت نہ لے جا جو اپنے ہمسائیوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے ان کے افعال اور عمال کی برائی کے موافق ان کو بدلہ دے ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر ان کے کیے کا عفظ ان کو دے وہ خداوند کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا خداوند مبارک ہو اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی خداوند میری قوت اور میری سپر ہے میرے دل نے اس پر توقع کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے اس لیے میرا دل نہائیت شادمان ہے اور میں گیت کہا کر اس کی ستائش کروں گا خداوند ان کی قوت ہے وہ اپنے ممسوع کے لیے نجات کا کلا ہے اپنی امت کو بچا اور اپنی میراز کو برکت دے ان کی پاس بانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالی رہے انتیس ماں زبور طوفان میں خداوند کی آواز اے فرشتگان خداوند کی خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو خداوند کی آواز بادلوں پر ہے خدا ذل جلال گرچتا ہے خداوند دلدار بادلوں پر ہے خداوند کی آواز میں قدرت ہے خداوند کی آواز میں جلال ہے خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے وہ ان کو بچڑے کی مانند لبنان اور سریون کو جنگلی بچڑے کی مانند قداتا ہے خداوند کی آواز آگ کے شوروں کو چیرتی ہے خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے خداوند قدس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے اس کی حیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا تیس ماہ زبور شکر گزاری کی دعا اے خداوند میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تُو نے مجھے سرفراز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا اے خداوند میری خدا میں نے تُجھ سے فریاد کی اور تُو نے مجھے شفا بکشی اے خداوند تُو میری جان کو پاتال سے نکال لائیا ہے تُو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤں خداوند کی ستائش کرو اے اس کے مقدس اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو کیونکہ اس کا کہر دم بھر کا ہے اس کا کرم عمر بھر کا رات کو شاید رونا پڑی پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جمبش نہ ہوگی اے خداوند تُو نے اپنی کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا جب تُو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا اے خداوند میں نے تُجھ سے فریاد کی میں نے خداوند سے منت کی جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ کیا خاک تیری ستائش کرے گی کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی سن لے اے خداوند اور مجھ پر رحم کر اے خداوند تُو میرا مددکار ہو تُو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا تُو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا تا کہ میری روح تیری مدد زرائی کرے اور چپنا رہے اے خداوند میری خدا میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا ایک تیسوہ زبور خدا پر تبقل کی دعا اے خداوند میرا تبقل تجھ پر ہے مجھے کبھی شربندہ نہ ہونے دے اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے اپنا کان میری طرف چھکا جلد مجھے چھڑا تُو میرے لئے مضبوط چٹان میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو کیونکہ تُو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے اس لئے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رہنمائی کر مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لئے بچھایا ہے کیونکہ تُو ہی میرا محکم قلعہ ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں اے خداوند سچائی کے خدا تُو نے میرا فدیہ دیا ہے مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں میرا توقل تو خداوند ہی پر ہے میں تیری رحمت سے خوش خرم رہوں گا کیونکہ تُو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے تُو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے تُو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا تُو نے میرے پاؤں کشادہ جگہ میں رکھے ہیں اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کراہنے میں فنا ہوئی میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گھل گئیں میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسائیوں کے لیے عز بس انگشت نمہ اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے میں مردے کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں میں ٹوٹے برطن کی مانند ہوں کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے ہر طرف خوف ہی خوف ہے جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ بات تھا لیکن آئے خداوند میرا توقل تجھ پر ہے میں نے کہا تُو میرا خدا ہے میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہے مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا اپنے چہرے کو اپنے بندے پر جلوہ گر فرما اپنی شفقت سے مجھے بچا لے اے خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے شریر شرمندہ ہو جائیں اور پاتال میں خاموش ہوں جھوٹے ہونٹ بند ہو جائیں جو صادقوں کے خلاف غرور اور حکارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں آہ تُو نے اپنے ڈڑنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے جسے تُو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توقع کرنے والوں کے لیے تیار کیا تُو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا تُو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا خداوند مبارک ہو کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کار ڈالا گیا تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو تُو نے میری منت کی آواز سن لی خداوند سے محبت رکھو اے اس کے سب مقدس خداوند امانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغرونوں کو خوب ہی بدلا دیتا ہے اے خداوند پر آس رکھنے والو سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے بتیس ماں زبور گناہ کا اقرار اور معافی مبارک ہے وہ آدمی جس کی خطہ بکشی گئی اور جس کا گناہ دھانکا گیا مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گھل گئی کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا میری تراوت گرمیوں کی خوشکی سے بدل گئی میں نے تیرے حضور اپنی گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی تم گھوڑے یا خچر کی مانت نہ بنو جن میں سمجھ نہیں جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں شریر پر بہت سے مصیبتیں آئیں گی پر جس کا توقل خداون پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی اے صادقو خداون میں خوش و خرم رہو اور اے راست دلو خوشی سے للکارو تین تیس ماں زبور ستائش کا نغمہ اے صادقو خداون میں شاد مان رہو حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے ستار کے ساتھ خداون کا شکر کرو دستار کی بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو اس کے لیے نیا گیت کاؤ بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ کیونکہ خداون کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام با وفا ہے وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے زمین خداون کی شفقت سے معمور ہے آسمان خداون کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے موں کے دم سے بنا وہ سمندر کا پانی تودے کی معنی جمع کرتا ہے وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے ساری زمین خداون سے ڈرے جہان کے سب باشندے اس کا خوف رکھ ہیں کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا اس نے حکم دیا اور واقع ہوا خدا خدا خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے خداوند کی مسلحت عبد تک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خدا بند ہے اور وہ امت جس کو اس نے اپنی میراس کے لیے برگزیدہ کیا خدا وند آسمان پر سے دیکھتا ہے سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب بشندوں کو دیکھتا ہے وہ ہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے کسی بادشاہ کو فوج کی کسرت نہ بچائے گی اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے وہ اپنی شہزوری سے کسی کو نہ بچائے گا دیکھو خدا مند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور کہت میں ان کو جیتا رکھے ہماری جان کو خدا مند کی آس ہے وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے ہمارا دل اس میں شاد مان رہے گا کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توقل کیا ہے اے خدا جیسی ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو چون تیس ماں زبور خدا کی شفقت کے لیے اس کی حمد و سنہ میں ہر وقت خدا مند کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی میری روح خدا مند پر فخر کرے گی حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے میرے ساتھ خدا مند کی بڑھائی کرو ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کری میں خدا مند کا طالب ہوا اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بکشی انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے موں پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی اس غریب نے دوہائی دی خدا مند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا خدا مند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے آسماء کر دیکھو کہ خدا مند کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقل کرتا خدا مند سے ڈرو اے اس کے مقدس کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں پر خدا مند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے اے بچوں آؤ میری سنو میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی باد سے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر سلحہ کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر خدا مند کی نگاہ سادگوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خدا مند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے سادگ چل لائے اور خدا مند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھوڑایا خدا مند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے سادگ کے مسئیبتیں بہت ہیں لیکن خدا مند اس کو ان سب سے رہائی بکشتا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی بدی شریر کو ہلاک کرتے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے خدا مند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر تواقل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا پینتیس زبور مدد کے لیے التجا اے خدا مند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو تون سے لڑ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے میری جان سے کہ میں تیری نجات ہوں جو میری جان کے خواہا ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے جیسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے ان کی رہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیتتا جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے گڑھا کھودا ہے اس پر ناگہاں تباہی جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداوند تجسہ کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سجو اس سے زوراور ہے اور مسکین و محتاج کو غارت گر سے جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا میں نے سر چھکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹے ہو گئے کمین میرے خلاف اکٹے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے مجھے بھاڑا اور باز نہ آئے زیافتوں کے بد تمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پی سے اے خداوند تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی غارت گری سے میری جان کو شیروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائے اور جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں چشمک ذنی نہ کریں کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے باندھتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب مو پھاڑا اور کہا ہا 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 ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اے خداوند تو نے خود یہ دیکھا ہے خاموش نہ رہ اے خداوند مجھ سے دور نہ رہ اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ اور میرے معاملے کے لیے اے میرے خدا اے میرے خداوند اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر اے خداوند میرے خدا اور ان کو مجھ پر شادیانہ بجانے نہ دے وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں اہا ہم تو یہی چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں جو میرے مقابلے میں تقبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں جو میرے سچے معاملے کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ صدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو جس کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی چھتیس زبور انسان کی بدزاتی شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں کیونکہ وہ اپنی آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکرو سمجھی جائے گی اس کے موں میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں وہ دانش اور نیکی سے دست پردار ہو گیا ہے وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے بانتا ہے وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا اے خداوند آسمان میں تیری شفقت ہے تیری وفاداری افلاق تک بلند ہے تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے تیرے احکام نہائیت امیق ہیں اے خداوند تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے اے خدا تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے بنی آدم تیرے بازوں کے سائے بیش پناہ لیتے ہیں وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریاں میں سے پلائے گا کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت مغرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے اور شریر کا ہاتھ مجھے ہانک نہ دے بد کردار وہاں گرے پڑے ہیں وہ گرا دیئے گئے ہیں اور پھر اٹھ نہ سکیں گے سنتیس وان ضبور بد کرداروں کا اور نیکو کاروں کا انجام تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزے کی طرح مرچا جائیں گے خداون پر توقل کر اور نیکی کر ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا خداون میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا اپنی رہ خداون پر چھوڑ دے اور اس پر توقل کر وہ ہی سب کچھ کرے گا وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دو پہر کی طرح روشن کرے گا خداون میں مطمئن رہ اور سبر سے اس کی آس رکھ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی رہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو قہر سے بازا اور غزب کو چھوڑ دے بیزار نہ ہو اس سے برائی ہی نکلتی ہے کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے شریر راستباز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے خدا وندش پر ہسے گا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے شریر نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں اور راست رو کو قتل کریں ان کی تلوار انہی کے دل کو چھیدے گی اور ان کی کمانے توڑی جائیں گی صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے لیکن خدا بند صادقوں کو سنبھالتا ہے کامل لوگوں کے ایام کو خدا بند جانتا ہے ان کی میراس ہمیشہ کے لیے ہوگی وہ آفت کے وقت شرمندہ لیکن شریر ہلاک ہوں گے خدا بند کے دشمن چراغاہوں کی سرسبزی کی مانند ہوں گے وہ فانہ ہو جائیں گے وہ دھوئے کی طرح جاتے رہیں گے شریر کرز لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے اور جن پر وہ لانت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے انسان کی روشیں خداون کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی رہ سے خوش ہیں اگر وہ گل بھی جائے تو پڑھانا رہے گا کیونکہ خداون اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے میں جوان تھا اور اب بوڑا ہوں تو بھی میں اس صادق کو بے قس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ کیونکہ خداون وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے صادق کے موہ سے دانائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے وہ اپنی روش میں فسلے گا نہیں شریر صادق کی تاک میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے خدا وند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا خدا وند کی آس رکھ اور اسی کی رہ پر چلتا رہ اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا جب شریر کٹ ڈالے جائیں گے تو تُو دیکھے گا میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا کامل آدمی پر نگاہ کر اور راستباز کو دیکھ کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے عجر ہے لیکن خطاکار اکٹھے مرمٹیں گے شریروں کا انجام ہلاکت ہے لیکن صادقوں کی نجات خداون کی طرف سے ہے مسئیبت کم گلا ہے اور خداون ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے اٹھ تیسوہ زبور دکھی آدمی کی فریاد اے خداون اپنی کہر میں مجھے جھڑک نہ دی اور اپنی غزب میں مجھے تنبی نہ کر کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگی ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے تیرے کہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوچ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے میری ہماکت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے وہ سڑ گئی ہیں میں پردرد اور بہت چھکا ہوا ہوں میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں میں نحیف اور نہایت کچھلا ہوا ہوں اور دل کی بے چینی کے سبب سے کراہ تا رہا اے خدا مند میری ساری تمنا تیری سامنے ہے اور میرا کراہ نا تجھ سے چھپا نہیں میرا دل دھڑکتا ہے میری طاقت گھٹی جاتی ہے میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے اور میری رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے میری جان کے خان میرے لئے جال بچھاتے ہیں اور میرے نقصان کی طالب شرارت کی باتیں بولتے اور دن بھر مکر و فریب کے منصوبے پانتے ہیں پر میں بحری کی مانند سنتا ہی نہیں میں گنگے کی مانند مو نہیں کھولتا بلکہ میں اس آدمی کی مانند ہوں جسے سنائی نہیں دیتا اور جس کے مو میں ملامت کی باتیں نہیں کیونکہ اے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے اے خداوند میری خدا تو جواب دے گا کیونکہ میں نے کہا کہ کہیں وہ مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں جب میرا پاؤں پھسلتا ہے تو وہ میری خلاف تقبر کرتے ہیں کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں اور میرا خم برابر میرے سامنی ہے اس لیے کہ میں اپنی ودی کو ظاہر کروں گا اور اپنی گناہ کے باعث غم کین رہوں گا لیکن میرے دشمن چست اور زبردست ہیں اور مجھ سے ناحق عداوت رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے مخالف ہیں کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں اے خدا مند مجھے چھوڑ نہ دی اے میری خدا مجھ سے دور نہ ہو اے خدا مند اے میری نجات میری مدد کے لیے جلدی کر انتالیس ماں ضبور دکھی آدمی کا اقرار میں نے کہا میں اپنی رہ کی نگرانی کروں گا تا کہ میری زبان سے خطا نہ ہو جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے موں کو لگام دیے رہوں گا میں گنگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی اور میرا غم بڑھ گیا میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا اے خدا وند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میاد کیا ہے میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں دیکھ تُو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے یقینا ہر انسان بہترین حالت میں بھی بلکل بے سبات ہے درحقیقت انسان سائے کی طرح چلتا پھرتا ہے یقینا وہ فضول خبراتے ہیں وہ زخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا اے خداوند اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں میری امید تجھی سے ہے مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے کرنے دے میں گونگا بنا میں نے مہنا کھولا کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے مجھ سے اپنی بلا دور کر دے میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے یقینا ہر انسان بے ثبات ہے اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا میرے آنسوں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں جیسے میرے سب باپ دادا تھے اح مجھ سے نظر ہٹا لے تا کے تازہ دم ہو جاؤ اس سے پہلے کے رہلت کروں اور نابود ہو جاؤ چالیس و زبور حمد و ستائش کا نغمہ میں نے صبر سے خداون پر آس رکھی اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی اس نے مجھے ہول ناگ گڑھے اور دلدل کی کیجر میں سے نکالا اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا کی میرے موہ میں ڈالا وہ تیرے دیکھیں گے اور دریں گے اور خداون پر توقع کریں گے مبارک ہے وہ آدمی جو خداون پر توقع کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا اے خداون میری خدا جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا تو نے میرے کان کھول دیئے ہیں سوخت نے قربانی اور خطہ کی قربانی تو نے طلب نہیں کی تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے اے میرے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے میں نے بڑے مجمے میں صداقت کی بشارت دی ہے دیکھ میں اپنا مو بند نہیں کروں گا اے خدا من تو جانتا ہے میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے میں تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمے سے نہیں چھپائی اے خدا من تو مجھ پر رحم کرنے میں دریخ نہ کر تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کری کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے سو میرا جی چھوٹ گیا اے خدا من میرے بانی کر کے مجھے چھڑا اے خدا من میری مدد کے لیے جلدی کر جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں جو آہا ہاہا کرتے ہیں وہ اپنی رسوائی کی سبب سے تباہ ہو جائیں تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خورم ہو تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خدا من کی تمجید ہو پر میں مسکین اور محتاج ہوں خدا من میری فکر کرتا ہے میرا مددکار اور چھوڑانے والا تو ہی ہے اے میری خدا دیر نہ کر اک تالیس وان زبور مدد کے لیے دعا مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے خدا مند مسیبت کے دن اسے چھوڑائے گا خدا مند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ خدا مند اسے بیماری کے بستر پر سنبھا لے گا تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے میں نے کہا اے خدا مند مجھ پر رحم کر میری جان کو شفا دے کیونکہ میں تیرا گنہ گار ہوں میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹ تا ہے وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے بانتھ دے ہیں وہ کہتے ہیں اسے تو برا روگ لگ گیا ہے اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے پر تو اے خداوند مجھ پر رحم کر مجھے اٹھا کھڑا کر تا کہ میں ان کو بدلہ دوں اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا مجھے تو تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے خداوند اسرائیل کا خدا عزل سے عبد تک مبارک ہو آمین سم آمین زبور دوسری کتاب بیالیس زبور جلاوطن آدمی کی پکار جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لئے ترستی ہے میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں جس حال کہ وہ مجھ سے نجات برابر تیرے مسکنوں خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے یاکوب کا خدا ہماری پناہ ہے سین تالیس زبور سب سے آلہ فرما روا اے سب امتو تالیاں بجاؤ خدا کے لئے خوشی کی آواز سے للکارو کیونکہ خدا وند تعالی محیب ہے وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی وہ ہمارے لئے ہماری میراس کو چنے گا جو اس کے محبوب یاکوب کی حشمت ہے خدا نے بلند آواز کے ساتھ خدا وند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ سعود فرمایا مدھہ سرائی کرو خدا کی مدھہ سرائی کرو مدھہ سرائی کرو ہمارے بادشاہ کی مدھہ سرائی کرو کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے عقل سے مدھہ سرائی کرو خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہام کے خدا کی امت بن جائیں کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں وہ نہائیت بلند ہے اٹھ تالیس زبور سیون خدا کا شہر ہماری خدا کی شہر میں اپنی کوہ مقدس بر بزرگ اور بہت ستائش کے لائک ہے شمال کی جانب کوہ سیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے وہ بلندی میں خوش نما اور تمام زمین کا فخر ہے اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے کیونکہ دیکھو بادشاہ اکٹھے ہوئی وہ مل کر گزرے وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے وہ کھبرا کر بھاگی وہاں کپ کپی نے ان کو آ دبایا اور ایسے درد نہیں جیسا درد ہے تو پورو بھی ہوا سے ترسیز کے جہازوں کو توڑ ڈالتا ہے لشکروں کے خداون کے شہر میں یعنی اپنی خدا کے شہر میں جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہم نے دیکھا خدا اسے ہمیشہ برقرار رکھے گا اے خدا تیری حیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر خور کیا ہے اے خدا جیسا تیرا نام ہے ویسے ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہے تیرا دہنا ہات صداقت سے معمور ہے تیرے احکام کے سبب سے کوہ سیون شاد مان ہو یہودہ کی بیٹیاں خوشی منائیں سیون کے گرد پھرو اور اس کا تواف کرو اس کے برجوں کو گنو اس کی شہر بنا کو خوب دیکھ لو اس کے محلوں پر غور کرو تاکہ تم آنے والی نسل کو اس کی خبر دی سکو کیونکہ یہی خدا عبدالعباد ہمارا خدا ہے یہی موت تک ہمارا ہاتھی رہے گا ان چاسمہ زبور دولت پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اے سب امتو یہ سنو اے جہان کے سب باشند و کان لگاؤ کیا ادنا کیا آلہ کیا امیر کیا فقیر میرے موہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی اور میرے دل کا خیال پرخرد ہوگا میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا میں اپنا معمہ ستار پر بیان کروں گا میں مسیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تعاقب کرنے والی بدی مجھے کھیرے ہو جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کسرت پر فخر کرتے ہیں ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گرا بہا ہے وہ ابت تک ادا نہ ہوگا تا کہ وہ ابت تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانش مند مر جاتے ہیں بے وقوف و حیوان خسلت باہم ہلاک ہوتے ہیں اور اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں ان کا یہ طریق ان کی ہماقت ہے تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ گویا موت ان کی پاسبان ہوگی دیانت دار صبحوں کو ان پر مسلط ہوگا اور ان کا حسن پاتال کا لکمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چڑھا لے گا کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا جب کوئی مالدار ہو جائے جب اس کے گھر کی ہشمت بڑھے تو تو خوف نہ کر کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا اس کی ہشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی خہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے باپ دادا جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں پچاس وان زبور حقیقی پرستش رب خدا وان خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا سیون سے جو خسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی اس کی صداقت بیان کریں گے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے اے میری امت سن میں کلام کروں گا اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا خدا تیرا خدا میں ہی ہوں میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا اور تیری سوخت نی گربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا نہ تیرے باڑی سے بکرے کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا خدا کے لیے شکر گزاری کی گربانی گزران اور حق تالہ کے لیے اپنی منتی پوری کر اور مسئیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھوڑاؤں گا اور تُو میری تمجید کرے گا لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا وازدہ اور تُو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جب کہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو زبانیوں کا شریک رہا ہے تیرے موں سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے تُو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تحمد لگاتا ہے تُو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا تُو نے گمان کیا کہ میں بلکل تجھ ہی سا ہوں لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا اب اے خدا قبول لنے والو اسی سوچ لو ایسا نہ ہو کہ میں تم کو بھار ڈالوں اور کوئی چھوڑانے والا نہ ہو جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا ایک آون وانزبور معافی کے لیے التجا اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اپنی رحمت کی کسرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے میری بدی کو مجھ سے دھوڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے تا کہ تو اپنی باتوں میں راست بدی میں سورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا دیکھ تو باتن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باتن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا مجھے خوشی اور خورمی کی خبر سنا تا کہ وہ ہڈیاں جو تُو نے توڑ ڈالی ہیں شاد مان ہو میرے گناہوں کی طرف سے اپنا موح پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر انائت کر اور مستعد روح سے مجھے سمحار تب میں خطہ کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے اے خدا اے میرے نجات بخش خدا مجھے خون کے جرم سے چھڑا تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی اے خدا وند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے موہ سے تیری ستائش نکلے گی کیونکہ قربانی میں تیری خوش نودی نہیں برنا مدیتا سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں شکستہ روح خدا کی قربانی ہے اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر یرشلم کی فصیل کو تعمیر کر تب تو صداقت کی قربانی اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذہبے پر بچڑے چڑھائیں گے باون وان زبور خدا کا کہر اور فضل اے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے خدا کی شفقت تائمی ہے تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے اے تغاباز وہ تیز اسطری کی مانند ہے تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور چھوٹ کو صداقت کی بات سے اے تغاباز زبان تو محلق باتوں کو پسند کرتی ہے خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھار ڈالے گا سادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہسیں گے کہ دیکھو یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ کا نہ بنایا بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکہ ہو گیا لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہر درخت کی مانند ہوں میرا توقل عبدالعباد خدا کی شفقت پر ہے میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے اور مجھے تیری ہی نام کی آس ہو گی کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ترپنوہ زبور انسان کی بدذاتی احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں وہ بگڑ گئے انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے کوئی نیک اکار نہیں خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تا کہ دیکھے کہ کوئی دانش مند کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں وہ سب کے سب پھر گئے ہیں وہ باہم نجس ہو گئے کوئی نیک اکار نہیں ایک بھی نہیں کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی اور خدا کا نام نہیں لیتے وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا گو خوف کی کوئی بات نہ تھی کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو تیرے خلاف خیمہ زن تھے بکھیر دی تو نے ان کو شرمندہ کر دیا اس لیے کہ خدا نے ان کو رد کر دیا ہے کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی جب خدا اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے انشاد مان ہوگا چون وان ضبور دشمنوں سے حفاظت کی مناجات اے خدا اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر اے خدا میری دعا سن لے میرے مو کی باتوں پر کان لگا کیونکہ بیگانی میرے خلاف اٹھے ہیں اور تن خو لوگ میری جان کے خواہ ہوئے ہیں انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا دیکھو خدا میرا مددکار ہے خدا میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے وہ برائی کو میرے دشمنوں ہی پر لوٹا دے گا تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر میں تیرے حضور رضا کی قربانی جڑھاؤں گا اے خدا مند میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا کیونکہ وہ خوب ہے کیونکہ اس نے مجھے سب مسئیبتوں سے چھڑھایا ہے اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے پچپن وان سبور اس آدمی کی دعا جس کے دوست نے اسے آئے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے مہنا پھیر میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے میں غم سے بقرار ہو کر کراہت ہوں دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث کیونکہ وہ مجھ پر بدی لالتے اور کہر میں مجھے ستاتے ہیں میرا دل مجھ میں بیتاب ہے اور موت کا حول مجھ پر چھا گیا ہے خوف اور کپ کپی مجھ پر تاری ہے حیبت نے مجھے دبا لیا ہے اور میں نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرہ کرتا میں آنڈھی کے جھوکے اور توفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا اے خدا بند ان کو خلاک کر اور ان کی زبان میں تفرہ کا ڈال کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا بلکہ وہ تو 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 ہی تھا جو میرا ہم سر میرا رفیق اور دلی دوست تھا ہماری باہمی گفتگو شیرین تھی اور حجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے ان کو موت اچانک آدھ آئے وہ جیتے جی پتال میں اتر جائیں کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خدا وند مجھے بچا لے گا صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہ ہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے سلحہ رکھتے تھے اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے اس اس کے دل میں جنگ تھی اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھی اپنا بوجھ خداون پر ڈال دے وہ تجھے سبھالے گا وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا لیکن اے خدا تون کو ہلاکت کے گھرے میں اتارے گا خونی اور لغاباز چھپنوہ زبور خدا پر توقل کی دعا اے خدا مجھ پر رحم فرما کیونکہ انسان مجھے نگل نا چاہتا ہے وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے میرے دشمن دن بھر مجھے نگل نا چاہتے ہیں کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توقل کروں گا میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا توقل خدا پر ہے میں ڈرنے کا نہیں بشر میرا کیا کر سکتا ہے وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑ دی رہتے ہیں ان کے خیال سرا سر یہی ہے کہ مجھ بھالتے ہیں کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہے کیا وہ بدکاری کر کے بچ آئیں گے اے خدا کہر میں امتوں کو گرا دے تو میری عوارکی کا حساب رکھتا ہے میرے آنسوں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پس پا ہوں گی مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا توقع خدا پر ہے میں ڈرنے کا نہیں انسان میرا کیا کر سکتا ہے اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہے میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیا گزرانوں گا کیونکہ تُو نے میری جان کو موت سے چھوڑا یا کیا تُو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا تا کہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں ستاون وان زبور مدد کے لیے کیونکہ میری جان تیری پنخ لیتی ہے میں تیرے پروں کے سائے میں پنہ لوں گا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا میری جان ببروں کے درمیان ہے میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت برچیاں اور دیر ہیں جن کی زبان تیز تلوار ہے اے خدا تو آسمان پر سرفراز ہو تیرا جلال ساری زمین پر ہو انہوں نے میرے پاؤں کے لئے جال لگایا ہے میری جان آجز آگئی انہوں نے میرے آگے گھڑا کھودا وہ خود اس میں گر پڑے میرا دل قائم ہے اے خدا میرا دل قائم ہے میں گاؤں گا بلکہ میں مدھا سرائی کروں گا اے میری شوقت بیدار ہو اے بربت اور ستار جاغو میں خود صبح و صویر جاغ اٹھوں گا اے خدا مند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا میں امتوں میں تیری مدھا سرائی کروں گا کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاق کے برابر بلند ہے اے خدا تو آسمان پر سرف راز ہو تیرا جلال ساری زمین پر ہو اٹھاون و زبور خدا سے درخواست کے شریروں کو سزا دے اے بزرگو کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو اے بنی آدم کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں ان کا زہر سامپ کسا زہر ہے وہ بہر افعی کی مانند ہے جو کان بند کر لیتا ہے جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں اے خدا تو ان کے داند ان کے موں میں توڑ دے اے خدا مند ببر کے بچوں کی داڑھیں توڑ ڈال وہ گھل کر بہتے پانی کی مانند ہو جائیں جب وہ اپنے تیر چلائے تو وہ گویا کند بیکان ہوں وہ ایسے ہو جائیں جیسے گھونگا جو گل کر فنا ہو جاتا ہے اور جیسے عورت کا اس کا جس نے سورج کو دیکھا ہی نہیں اس سے پہلے کہ تمہاری ہانڈیوں کو کانٹوں کی آنچ لگے وہ ہرے اور خوش ہوگا وہ شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا تب لوگ کہیں گے یقینا صادق کے لئے عجر ہے بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے ان سٹھویں زبور سلامتی کے لئے التجا اے میرے خدا مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سرفراز کر مجھے بد کرداروں سے چھڑا اور خون خار آدمیوں سے مجھے بچا کیونکہ دیکھ وہ میری جان کی گھات میں ہیں اے خدا مند میری خطا یا میرے گناہ کے بغیر زبردست لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں وہ مجھ بے قصور پر دور دور کر تیار ہوتے ہیں میری کمک کے لیے جاگ اور دیکھ اے خدا مند لشکروں کے خدا اسرائیل کے خدا سب قوموں کے محاسبے کے لیے اٹھ کسی دغاباس خطاکار پر رحم نہ کر وہ شام کو لوٹتے اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں اور شہر کے گرد پھرتے ہیں دیکھ وہ اپنے موہ سے ڈکارتے ہیں ان کے لبوں کے اندر تلوارے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے پر اے خدا مند تو ان پر ہسے گا تو تمام قوموں کو ٹھٹھوں میں اڑائے گا اے میری قوت مجھے تیری ہی آس ہوگی کیونکہ خدا میرا اونچا برج ہے میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیش رو ہوگا خدا مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا ان کو قتل نہ کر مبادہ میرے لوگ بھول جائیں اے خدا مند اے ہماری سپر اپنی قدرت سے ان کو پراغندہ کر کے پست کر دے وہ اپنے موں کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لانتان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے غرور میں پکڑے جائیں کہر میں ان کو فنا کر دے فنا کر دے تاکہ وہ نابود ہو جائیں اور وہ زمین کی انتہا تک جان لیں کہ خدا یا کوب پر حکمران ہے پھر شام کو وہ لوٹیں اور کتے کی طرح بھونکیں اور شہر کے گرد پھریں وہ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھریں اور اگر آسودہ نہ ہوں تو ساری رات ٹھہرے رہیں لیکن میں تیری قدرت کا گیت کہوں گا بلکہ صبح کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت کہوں گا کیونکہ تُو میرا اونچا برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پناہ گا اے میری قوت میں تیری مدھا سرائی کروں گا کیونکہ خدا میرا شفیق خدا میرا اونچا برج ہے ساٹھ ماں ضبور چھٹکارے کے لیے التجا اے خدا تُو نے ہمیں رد کیا تُو نے ہمیں شکستہ حال کر دیا تُو ناراض رہا ہے ہمیں پھر بہال کر تُو نے زمین کو لرزا دیا تُو نے اسے پھار ڈالا ہے اس کے رخنے بند کر دی کیونکہ وہ لرزا ہے تُو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں تُو نے ہم کو لڑکھڑا تاکہ وہ حق کی خاطر بلند کیا جائے اپنے دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائے خدا نے اپنی قدوسیت میں فرمایا ہے میں خوشی کروں گا میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا جلاد میرا ہے منصی بھی میرا ہے افرائیم میرے سر کا خود ہے یہودہ میرا عسا ہے معاب میری چلپ جی ہے ادون پر میں جوتا بھینگ گا اے فلسطین میرے سبب سے للکار مجھے اس محکم شہر میں کون پہنچ آئے گا کون مجھے ادون تک لے گیا ہے اے خدا کیا تُو نے ہمیں رد نہیں کر دیا اے خدا تُو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا مخالف کے مقابلے میں ہمارے کمک کر کیونکہ انسانی مدد عباس ہے خدا کے مدد سے ہم بہادری کریں گے کیونکہ وہ ہمارے مخالف وں کو پامال کرے گا ایک سٹھوہ زبور محافظت کے لئے درخواست اے خدا میری فریاد سن میری دعا پر توجہ کر میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکار وں گا تُو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے کیونکہ تُو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لئے اونچا برج میں ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا کیونکہ اے خدا تُو نے میری منتیں قبول کی ہیں تُو نے مجھے ان لوگوں کسی میراس بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں تُو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا تُو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں باسٹھوہ زبور خدا کی محافظت پر اعتماد میری جان کو خدا ہی کی آس ہے میری نجات اسی سے ہے وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے وہی میرا اونچا برج ہے مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہوگے جو جھوکی ہوئی دیوار اور ہلتی بار کی مانند ہے تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں وہ اپنے مو سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لانت کرتے ہیں اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ کیونکہ اسی سے مجھے ہماری پناہ کا ہے یقینا ادنا لوگ بے سبات ہیں اور آلہ آدمی جھوٹے وہ ترازوں میں ہلکے نکلیں گے وہ سب کے سب بے سباتی سے بھی ہیچ ہیں ظلم پر تکیہ نہ کرو لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ قدرت خدا ہی کی ہے شفقت بھی اے خدا وند تیری ہی ہے کیونکہ تُو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے ترے سٹھ ماں زبور خدا کے لئے تڑپ اے خدا تُو میرا خدا ہے میں دل سے تیرا طالب ہوں گا خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تا کہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی اور میرا موح مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا اس لیے کہ تُو میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا میری جان کو تیری ہی دھن ہے تیرا دانہ ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے پر جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں وہ زمین کے اسفل میں چلے جائیں گے وہ تلوار کے حوالے ہوں گے وہ گیدڑوں کا لکمہ بنیں گے لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا مو بند کر دیا جائے گا چون سٹھ مہ زبور محافظت کے لئے درخواست اے خدا میری فریاد کی آواز سن لے میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ شریروں کے خفیہ مشورے سے اور بدکرداروں کے ہنگامے سے مجھے چھپا لے جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں وہ ان کو ناگہان اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں وہ برے کام کا مسمم رہتے ہیں ہم کو کون دیکھے گا وہ شرارتوں کو کھوچ کھوچ کر نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے خوب کھوچ لگایا ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل امیق ہے لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے اور انہی کی زبان ان کو گے اور سب لوگ ڈر جائیں گے اور خدا کے کام کا بیان کریں گے اور اس کے طریق عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے صادق خدا مند شاد مان ہوگا اور اس پر توقع کرے گا اور جتنے راز دل ہیں سب فخر کریں گے پین سٹھویں زبور ستائش اور شکر گزاری اے نون میں تعریف تیری منتظر ہے اور تیرے لئے منت پوری کی جائے گی اے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے بدعمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں پر ہماری خطہوں کا کفارہ تو ہی دے گا مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس حیکل سے آسودہ ہوں گے اے ہمارے نجات دینے والے خدا تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے خوفناک باتوں کے ذریعے سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحقام بخشتا ہے تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگامے کو موقوف کر دیتا ہے زمین کی انتہا کے رہنے والے تیرے موجزوں سے ڈرتے ہیں تو مطلعہ صبح کو اور شام کو شادمانی بخشتا ہے تو زمین پر توجہ کر اسے سراب کرتا ہے تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے خدا کا دریہ پانی سے بھرا ہے جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے تو اس کی ریگھاریوں کو خوب سراب کرتا اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے وہ بیوان کی چراغاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستا ہے چراغاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں وہ خوشی کے مارے للکار تھی اور گاتی ہیں چھا سٹھوہ زبور ستائش اور شکر گزاری کا نغمہ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نارا مار اس کے نام کے جلال کا گیت کہو ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہے تیری بڑی قدرت کے بائس تیرے دشمن آج اسی کریں گے ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور کہے گی وہ آؤ اور خدا کی کام کو دیکھو بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے اس نے سمندر کو خوشک زمین بنا دیا چھا سٹھمہ زبور ستائش اور شکر گزاری کا نغمہ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نارا مار اس کے نام کے جلال کا گیت کہو محیب ہے تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن آجزی کریں گے ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے آؤ اور خدا کی کام کو دیکھو بنی آدم کے ساتھ وہ اپنی سلوک میں محیب ہے اس نے سمندر کو خوشک زمین بنا دیا چھا سٹھ ماں زبور ستائش اور شکر گزاری کا نغمہ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نارا مار اس کے نام کے جلال کا گیت کاؤ ستائش کرتے ہوئے اس کی تم جید کرو خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہے تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن آجزی کریں گے ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور کائے گی وہ تیرے نام کے گیت کائیں گے آؤ اور خدا کی کام کو دیکھو بنی آدم کے ساتھ وہ اپنی سلوپ میں محیب ہے اس نے سمندر کو خوشک زمین بنا دیا انہا ترمہ زبور مدد کے لیے پکار اے خدا مجھ کو بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے چلاتے چلاتے تھک گیا میرا گلہ سوک گیا میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں میری ہلاکت کی خواہ اور ناحق دشمن زبردست ہیں پس جو میں نے چھینہ نہیں مجھے دینا پڑا اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اے خداوند لشکروں کے خدا تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہوں اے اسرائیل کے خدا تیرے طالب میرے سبب سے رسوہ نہ ہوں کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے مرامت اٹھائی ہے شرمندگی میرے موہ پر چھا گئی ہے میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا جب میں نے ٹاٹ اڑھا تو ان کے لئے ضرب المثل ٹھہرا پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں لیکن اے خداوند تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھی سے ہے اے خدا اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دھنسنے نہ دے مجھ سے عذاوت رکھنے والوں اور گہرے پانی سے مجھے بچا لے میں سہلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤ مجھے نگل نہ جائے اور پاتال مجھ پر اپنا موہ بند نہ کر لے اے خدا بند مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے اپنی رحمتوں کی کسرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو اپنے بندے سے روح پوشی نہ کر کیونکہ میں مسئیبت میں ہوں جلد مجھے جواب دے میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے تو میری مرامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں مرامت نے میرا دل توڑ دیا میں بہت اداس ہوں اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ ملا انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلائیا ان کا دسترخان ان کے لیے پھندہ ہو جائے اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے ان کی آنکھیں تاریخ ہو جائیں تا کہ وہ دیکھ نہ سکیں اور ان کی کمریں ہمیشہ کامتی رہیں اپنا غزب ان پر انڈیل دے اور تیرا شدید کہر ان پر آ بڑے ان کا مسکن اجڑ جائے ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے کیونکہ وہ اس کو جسے تونے مارا ہے ستاتے ہیں اور جن کو تونے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچہ کرتے ہیں ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کی ساتھ مندرج نہ ہوں لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں اے خدا تیری نجات مجھے سر بلند کرے میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر خدا وند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا بلکہ سینگ اور کھر والے بچھڑے سے زیادہ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں اے خدا کے طالبو تمہارے دل زندہ رہیں کیونکہ خدا وند محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حکیر نہیں جانتا آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے کیونکہ خدا سیون کو بچائے گا اور یہودہ کے شہروں کو بنائے گا اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے ستروں زبور مدد کے لئے پکار اے خدا مجھے چھڑانے کے لئے اے خدا وند میری مدد کے لئے جل دی کر جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ بسپا اور رسوا ہوں آہا ہاہ کرنے والے اپنی رسوائی کی وجہ سے پسپا ہوں تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں تیرے نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خدا کی تمجید ہو پر میں غریب اور محتاج ہوں اے خدا میرے پاس جلد آ میرا مدد گار اور چھوڑانے والا تو ہی ہے اے خدا وند دیر نہ کر ایک ہتر و زبور عمر رسیدہ آدمی کی دعا اے خدا وند تو ہی میری پناہ ہے مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھوڑا میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے تو میرے لئے سکونت کی برابر جا سکوں تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے اے میرے خدا مجھے شریر کے ہاتھ سے ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا کیونکہ اے خدا وند خدا تو ہی میری امید ہے لڑک پن سے میرا توقل تجھی بر ہے تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے سو میں صدا تیری ستائش کرتا رہوں گا میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں لیکن تو میری محکم پناہ گا ہے میرا محکم تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا بڑھا پے کے وقت مجھے ترک نہ کر میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں دو کیونکہ چھوڑانے والا کوئی نہیں اے خدا مجھ سے دور نہ رہ اے میرے خدا میری مدد کے لئے جلدی کر میری جان کے مخالف شرمند اور فنا ہو جائیں میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہوں لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا میرا موہ تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں میں خدا وند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا اے خدا تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے اور میں اب تک تیرے اجائب کا بیان کرتا رہا ہوں اے خدا جب میں بڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں اے خدا تیری صداقت بھی بہت بلند ہے اے خدا تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے اے میرے خدا میں بربت پر تیری ہاں تیری سچائی کی حمد کروں گا اے اسرائیل کے قدوس میں ستار کے ساتھ تیری مدھا سرائی کروں گا جب میں تیری مدھا سرائی کروں جس کا تُو نے فدیہ دیا ہے اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشمان ہوئے ہیں بہتروا زبور بادشاہ کے لئے دعا اے خدا بادشاہ کو اپنی احکام اور شہزادے کو اپنی صداقت عطا فرما وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا ان لوگوں کے لئے پہاڑوں سے سلامتی کی اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا جب تک سورج اور چاند قائم ہیں لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرت تی رہیں گے وہ کٹی ہوئی گھاس پر می کی مانند اور سمیم کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا اس کے ایام میں صادق بروم مند ہوں گی اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی بیابان کی رہنے والی اس کے آگے چھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے ترسیز کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے سبا اور سیبا کے بادشاہ حدیعے لائیں گے بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے کل قومیں اس کی مطی ہوں گی کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مدد کار نہیں چھڑائے گا وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاج وں کی جان کو بچائے گا وہ فدیعہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش کی مت ہو گا وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے وہ دن بھر اسے دعا دیں گے زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراد ہوگی ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا اور شہر والے زمین کی گھاس کے مانند ہرے بھرے ہوں گے اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی خدا ون خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو آمین سمہ آمین دعوت بن یسی کی دعائیں تمام ہوئیں تیسری کتاب تہترمہ زبور خدا کا عدل بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے لیکن میرے پاؤں تو فسلنے کو تھے میرے قدم قریبا لغزش کھا چکے تھے کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے وہ اور آدمیوں کی طرح مسیبت میں نہیں پڑتے نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں ان کی آنکھیں چربی سے ابری ہوئی ہیں ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں وہ تھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں وہ بڑا بول بولتے ہیں ان کے موہ آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے دولت بڑھاتے ہیں یقینا میں نے ابس اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبی پاتا ہوں اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا یقینا تو ان کو فسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے وہ ویسے ہی دعوی خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھد گیا تھا میں بے عقل اور جاہل تھا میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں تو نے میرا دہنہ ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو اپنی مسلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرہ ہے کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی حلاق کر دیا ہے لیکن میرے لئے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیک حاصل کروں میں نے خدا وند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کرو چوہتر ون زبور قومی چھٹکارے کے لئے مناجات اے خدا تُو نے ہم کو ہمیشہ کے لئے کیوں ترک کر دیا تیری چرکا کی بھیڑوں پر تیرا کہر کیوں بھڑک رہا ہے اپنی جماعت کو جسے تُو نے قدیم سے خریدا ہے جس کا تُو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراس کا قبیلہ ہو اور کوہ سیون کو جس پر تُو نے سکونت کی ہے یاد کر اپنی قدم دائمی کھنڑروں کی طرف پڑھا یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں تیرے مجمع میں تیرے مقالف گرش دی رہے ہیں نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں وہ ان آدمیوں کی مانن تھے جو گنجان درختوں پر کل ہارے چلاتے ہیں اور اب وہ اس کی ساری نقش کاری کو کل ہاری اور ہتھوڑوں سے بلکل توڑے ڈالتے ہیں انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا پاک کیا ہے انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے ہم ان کو بلکل ویران گر ڈالی انہوں نے اس بلک میں خدا کی سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے ہمارے نشان نظر نہیں آتی اور کوئی نبی نہیں رہا اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا اے خدا مخالف کب تک تانہ زنی کرتا رہے گا کیا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے اپنا داہنا ہاتھ بغل سے نکال اور فنہ کر خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے جو زمین پر نجات بکشتا ہے تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے دو حصے کر دیئے تو پانی میں اشتہاؤں کے سر کچلتا ہے تو نے لفیتان کے سر کے ٹکڑے کیے اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا تو نے چشمیں اور سیلاب جاری کیے تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خوشک کر ڈالا دن تیرا ہے رات بھی تیری ہی ہے نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائی اے خداوند اسے یاد رکھ کہ دشمن نے تانہ زنی کی ہے بے وقوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالے اپنی اہد کا خیال فرما کیونکہ سمیم کے تاریخ مقام ظلم کے مسکنوں سے بھری ہیں مسلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں اٹھائے خدا آپ ہی اپنی وقالت کر یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی تانہ زنی کرتا ہے اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جا تیرے مخالفوں کا ہنگام برپا ہوتا رہتا ہے پچھتر وان ضبور خدا منصف ہے اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیرا نام نزدیک ہے لوگ تیرے عجیب کاموں کا ذکر کرتے ہیں جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا زمین اور اس کے سب باشندے گداز ہو گئے ہیں میں نے اس کے ستونوں کو قائم کر دیا ہے میں نے مغروروں سے کہا غرور نہ کرو اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو اپنا سینگ اونچا نہ کرو گردن کشی سے بات نہ کرو کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے نہ مغلب سے اور نہ جنوب سے آتی ہے بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے کیونکہ خدا وند کے ہاتھ میں پیالا ہے اور میں جھاگ والی ہے وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے اور میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا میں یقوب کے خدا کی مدھا سرائی کروں گا اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے چھتر و زبور خدا فاتح ہے خدا یہودہ میں مشہور ہے اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے اور سیون میں اس کا مسکن وہاں اس نے بر کے کمان کو اور ڈھال اور تلوار اور سامانی جنگ کو توڑ ڈالا تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے مصبوط دل لٹ گئے وہ گہری نیند میں پڑے ہیں اور سبردست لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ کام نہ رد اور گھوڑی دونوں پر موت کی نیند تاری ہے فقط تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے اور تیرے کہر کی وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے تُو نے آسمان پر سے فیصلہ سنایا زمین ڈر کر چپ ہو گئی جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا تاکہ زمین کے سب حلیم کو بچا لے بے شک انسان کا غزب تیری ستائش کا باعث ہوگا اور تُو غزب کے بقیہ سے کمر بستہ ہوگا خدا وند اپنی خدا کے لئے منت مانو اور پوری کرو اور سب جو اس کے گرد ہیں وہ اسی کے لئے جس سے درنا واجب ہے ہدیے لائیں وہ عمرہ کی روح کو قبض کرے گا وہ زمین کے بادشاہوں کے لئے محیب ہے ستتر مہ زبور مسیبت کے وقت تسلی میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا خدا ہی کے حضور بلند آواز سے اور وہ میری طرف کان لگائے گا اپنی مسیبت کے دن میں نے خدا وند کو ڈھونڈا میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے میری جان کو تسکین نہ ہوئی میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بیچین ہوں میں واویلہ کرتا ہوں اور میری جان نڈھال ہے تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے میں ایسا بیتاب ہوں کہ بول نہیں سکتا میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانے کے برسوں پر سوچتا رہا مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے کیا خدا وند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی کیا اس کا وعدہ عبد تک باطل ہو گیا کیا خدا خرم کرنا بھول گیا کیا اس نے کہر سے اپنی رحمت روک لی پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا میں خدا وند کے کاموں کا ذکر کروں گا کیونکہ مجھے تیرے قدیم اجائب یاد آئیں گے میں تیری ساری سنت پر دیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا اے خدا تیری راہ مقدس میں ہے کون سا دیوتا خدا کی مانند پڑا ہے تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی تو نے اپنے ہی بازو سے اپنی قوم بنی یاکوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑا یا ہے اے دیکھ کر ڈر گئے گہراو بھی کامپ اٹھے بدلیوں نے پانی برسایا افلاک سے آواز آئی تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے بگولے میں تیری رات کی آواز تھی برک نے جہان کو روشن کر دیا زمین لرزی اور کامپی تیری راہ سمندر میں ہے تیرے راستے نامالوم ہے تُو نے موسیٰ اور حارون کے وسیلے سے گلے کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی اٹھتر وان زبور خدا اور اس کے لوگ اے میرے لوگو میری شریعت کو سنو میرے موں کی باتوں پر کان لگاؤ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم موئم میں کہوں گا جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداون کی تعریف اور اس کی قدرت اور اجائب جو اس نے کیے بتائیں گے کیونکہ اس نے یاکوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی جن کی بابت اس نے ہمارے باب دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دے تاکہ آئندہ پوشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گی ان کو جان لی اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنیں ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی بنی افراہیم مسل ہو کر اور کمانی رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا اور اس کے کاموں کو اور اس کے اجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھی بھول گئے اس نے ملک مصر میں زون کے علاقے میں ان کے باپ دادا کی سامنے عجیب و غریب کام کی اس نے سمندر کے دو حصے کر ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا اس نے دن کو بادل سے ان کی رہبری کی اور رات پھر آگ کی روشنی سے اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بہر سے خوب پلایا اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق طالعہ سے سر کشی کرتے رہے اور انہوں گیا بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا کیا خدا بیابان میں دستر خان بچھا سکتا ہے دیکھو اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنگے لگی کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا پس خدا ون سن کر غزب نا کھوا اور یاکوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر کہر ٹوٹ پڑا اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا تو بھی اس نے افلاق کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولی اور کھانے کے لیے ان پر من برسا یا اور ان کو آسمانی خورا بکشی انسان نے فرشتوں کے غزہ کھائی اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا اس نے آسمان میں پروا چلائی اور اپنی قدرت سے ڈکھ نہ بہائی اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند پرسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا پس وہ کھا کر خوب سیر ہوئی اور اس نے ان کی خواہش پوری کی وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئی اور ان کا کھانا ان کے موہی میں تھا کہ خدا کا غزب ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بتالت سے اور ان کے برسوں کو تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈ نے لگے اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق دالہ ان کا فدیہ دینے والا ہے لیکن انہوں نے اپنے مو سے اس کی خوش آمد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا بلکہ بارہ اپنے کہر کو روک لیتا ہے اور اپنی پورے غزب کو بھڑکنے نہیں دیتا اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور سہرہ میں اسے آزردہ کیا اور وہ پھر خدا کو آسمانے لگے اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا نہ اس دن کو میں اپنے نشان دکھائے اور زون کے علاقے میں اپنے اجائب اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے اس نے ان پر مچھروں کے غول بھیجے جو ان کو کھا گئے اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل تڑیوں کو دے دیا اس نے ان کی تاکوں کو اولوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا اس نے ان کے چوپائیوں کو اولوں کے حوالے کیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے اس نے ازام کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے کہر کی شدت غیز و غصب اور بلا کو ان پر نازل کیا اس نے اپنے کہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالے کی اس نے مصر کے سب پیلوٹوں کو یعنی ہام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں گلے کی مانند ان کی رہنمائی کی اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لیا یعنی اس پہاڑ تک جسے اس کے دہنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا جن کے میراس جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آسمائی اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھوک گئی کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے بائیس اس کا کہر بھڑکایا اور اپنی کھوڈی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی خدا ترک کر دیا یعنی اس خیمی کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنی ہشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالے کر دیا اور وہ اپنی میراز سے غزب ناک ہو گیا آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی اور ان کی کواریوں کے سوہاگ نہ گائے گئی ان کے کاہن تلوار سے مارے گئی اور ان کی بیواؤں نے نوہ نہ کیا تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا اس سبردست آدمی کی طرح جو میں کے سبب سے للکار تا ہو اور اس نے اپنے مخالف کو مار کر پس پکر دیا اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا اور اس نے یوسف کے خیمے کو چھوڑ دیا اور افرائیم کے قبیلے کو نہ چنا بلکہ یہودہ کے قبیلے کو چنا اس کو سیون کو جس سے اس کو محبت تھی اور اپنے مقدس پہاڑوں کی مانند نے بندے داؤت کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی جو پانی سے ہٹا لیا تاکہ اس کی قوم یاکوب اور اس کی میراز اسرائیل کی گلہ بانی کرے سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاس بانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا انا سیمہ زبور قومی چھٹکارے کے لئے مناجات اے خدا قومیں تیری میراز میں گھسائی ہیں انہوں نے تیری مقدس حیکل کو ناپاک کیا ہے انہوں نے یروشلیم کو کھنڈر بنا دیا ہے انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدس کے گوشت کو زمین کے درندوں کی خوراک بنا دیا ہے انہوں نے ان کا خون یروشلیم کے گرد پانی کی طرح بھایا اور کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ تھا ہم اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ ہیں اور اپنے آج پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مزاق کا آراز رہے گا کیا تیری غیرت آگ کی طرح بھڑکتی رہے گی اپنا کہر ان قوموں پر جو تجھے نہیں پہچان دیں اور ان مملکتوں پر جو تیرا نام نہیں لیتی انڈیل دے کیونکہ انہوں نے یاکوب کو کھا لیا اور اس کے مسکن کو اجار دیا ہے ہمارے باپ دادا کے گناہوں بہت پست ہو گئے ہیں اے ہمارے نجات دینے والے خدا اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے تیرے بندوں کے بہائے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے قوموں پر واضح ہو جائے قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے اے خدا بند ہمارے پڑوسیوں کی تانہ زنی جو وہ تجھ پر کرتے رہے ہیں الٹی سات گناہ انہی کے دامن میں ڈالدے تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراغہ کی پیڑے ہیں ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے ہم پشت در پشت تیری ستائش کریں گے اسیمہ زبور قوم کی بہالی کے لیے التجا اے اسرائیل کے چوپان تُو جو گلے کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا تُو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے جلوہ کر ہو افرائیم و بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ اے خدا ہم کو بہال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے اے خدا لشکر وں کے خدا تُو کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا تُو نے ان کو آنسوں کی روٹی کھلائی اور پینے کو کسرت سے آنسوں ہی دیئے تُو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا بائس بناتا ہے اور ہمارے دشمن آپس میں ہنس دے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے تُو مصر سے ایک تانک لائیا تُو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا تُو نے اس کے لیے جگہ تیار کی اس نے گہری جر پکڑی اور زمین کو بھر دیا پہاڑ اس کے سائے میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیا خدا کے دیوداروں کی مانن تھی اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور اپنی تہنیا دریائے فرات تک پھر تُو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں جنگلی سوار اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم تیرے منت کرتے ہیں پھر مت وچے ہو آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ اور اس تاک کی نگے بانی فرما اور اس پودے کی بھی جسے تیرے دہنی ہاتھ نے لگایا ہے اور اس شاہ کی جسے تُو نے اپنے لئے مضبوط کیا ہے یہ آگ سے جلی ہوئی ہے یہ کٹی پڑی ہے وہ تیرے موں کی جھڑکی سے ہلاک ہو جاتے ہے تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہو اس ابن آدم پر جسے تُو نے اپنے لئے مضبوط کیا ہے پھر ہم تُجھ سے برکشتہ نہ ہوں گے تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے اے خداوند لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے اکیاسی مضبور عید کے لئے نغمہ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے بلند آواز سے گاؤ یاکوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو نغمہ چھیڑو اور دفلاؤ اور دل نواز ستار اور بربت نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگ پھونکو کیونکہ یہ اسرائیل کے لئے آئین اور یاکوب کے خدا کا یوسف میں شہادت چہر آیا جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا میں نے اس کے کندے پر سے بوجھ اتار دیا اس کے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھوٹ گئے تُو نے مسیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا میں نے رات کے پردے میں سے تجھے جواب دیا میں نے تجھے مریبہ کے چشم دور آزمایا اے میرے لوگو سنو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں اے اسرائیل کاش کہ تُو میری سنتا تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو اور تُو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا خدا ون تُو اپنا مو خوب کھول اور میں اسے پھر دوں گا پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضا مند نہ ہوا پس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تا کہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا خدا ون سے عداوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا وہ ان کو اچھے سے اچھا گہوں کھلاتا اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا بیاسی مازبور خدا سب سے عالی فرما رواہ ہے خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے تم کب تک بے انصافی سے عدالت کروگے اور شریروں کی طرف تاری کروگے غریب اور یتیم کا انصاف کرو غم زدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ غریب اور محتاج کو بچاؤ شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھوڑاؤ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں زمین کی سب بنیادی ہل گئی ہیں میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالی کے فرزند ہو تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ اے خدا اٹھ زمین کی عدالت کر کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہو گا تریہا سیوہ زبور اسرائیل کے دشمنوں کی شکست کے لیے التجا اے خدا خاموش نہ رہ اے خدا چپ چھاپ نہ ہو اور خاموش ہی اختیار نہ کر کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عدابت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ بانتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے کیا ہے وہ تیرے خلاف اہد بانتے ہیں یعنی عدوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی مواب اور حاجری جبل اور امون اور امالیق فلسطین اور سور کے باشندے حسور بھی ان سے ملا ہوا ہے انہوں نے بنی لوت کی کمک کی ہے تون سے ایسا کر جیسا میدیان سے اور جیسا وادی کسون میں سیسرا اور یابین سے کیا تھا جو این دور میں ہلاک ہوئے وہ گویا زمین کی خاد ہو گئے ان کے سرداروں کو عریب اور ضعیب کی مانند بلکہ ان کے شہزادوں کو زبہ اور زلمنہ کی مانند بنا دے جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں اے میرے خدا ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے اور جیسے ہوا کے آگے ڈنٹل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے اس شولے کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے تُو اسی طرح اپنی آنڈھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے اے خدا ان کے چہروں پر رسوائی تاری کر تا کہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں وہ ہمیشہ شرمندار پریشان رہیں بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں تا کہ وہ جان لیں تمام زمین پر بلند و بالا ہے چوراسی و زبور خدا کے مسکن کے لئے ترب اے لشکروں کی خدا وند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں میری جان خدا وند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے ملک گداز ہو چلی میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لئے خوشی سے للکار دے ہیں اے لشکروں کے خدا وند اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گوریہ نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لئے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ صدا تیری تعریف کریں گے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے جس کے دل میں سیون کی شارہ ہیں وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے اے خدا وند لشکروں کے خدا میری دعا سن اے یا کوب کے خدا کان لگا اے خدا اے ہمارے سفر دیکھ اور اپنے ممسو کے چہرے پر نظر کر کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن ہزار سے بہتر ہے میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا کیونکہ خدا مند خدا آفتاب اور سپر ہے خدا مند فضل اور جلال بکشے گا وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا اے لشکروں کے خدا پچاس سیوہ زبور قوم کی فلاہ و بہبود کے لئے دعا اے خدا بند تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے تو یعقوب کو اسیری سے واپس لائیا ہے تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے تو نے ان کے سب گناہ ٹھانک دی ہے تو نے اپنا غزب بالکل اٹھا لیا تو اپنے کہر شدید سے باز آیا ہے اے ہمارے نجات دینے والے خدا ہم کو بحال کر اپنا غزب ہم سے دور کر کیا تو صدا ہم سے ناراض رہے گا کیا تو اپنے کہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تا کہ تیرے لوگ تجھ میں شاد مان ہوں اے خدا بند تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش میں سنوں گا کہ خدا بند خدا کیا فرماتا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا پر وہ پھر ہماقت کی طرف رجوع نہ کریں یقینا اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے تا کہ جلال ہمارے ملک میں بسے شفقت اور راستی وہاں مل گئی ہیں صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسا لیا ہے راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آشمان پر سے چھاکتی ہے جو کچھ اچھا اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری رہ بنائے گی چھاسی وان زبور مدد کے لیے پکار اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں میری جان کی حفاظت کر کیونکہ میں دیندار ہوں اے میرے خدا اپنے بندے کو جس کا توقل تجھ پر ہے بچا لی یارب مجھ پر رحم کر کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں یارب اپنے بندے کی جان کوئی شاد کر دے کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں اس دیار ہے اور اپنی سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں خنی ہے اے خدا وند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے جواب دے گا یارب معبودوں میں تجھ کوئی نہیں اور تیری سنتیں بے مثال ہیں یارب سب قومی جن کو تُو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی کیونکہ تُو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے تُو ہی واحد خدا ہے اے خدا وند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے میں تیری راستی میں چلوں گا میرے دل کو یک سوئی بکش تاکہ تیرے نام کا خوف مانو یارب میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا میں ابت تک تیرے نام کی تمجید کروں گا کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تُو نے میری جان کو باتال کی تہ سے نکالا ہے اے خدا مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تند خو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا لیکن تُو یارب رحیم و کریم خدا ہے گہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت و راستی مخنی میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر اپنے بندے کو اپنی قوت و و اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے اداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں کیونکہ تُو نے اے خدا میری مدد زبور یروشلیم کی تعریف میں اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے خدا ون سیون کے پھاٹکوں کو یاکوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اے خدا کے شہر تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں میں رہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو یہ وہاں پیدا ہوا تھا بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلان فلان آدمی اس میں پیدا ہوئے اور حق تعالی خود اس کو قیام بخشے گا خدا وند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا گانے والے اور ناشنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سب جشمیں تجھی میں ہیں 88 مدد کے لیے پکار اے خدا وند میرے نجات دینے والی خدا میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے میری دعا تیرے حضور پہنچے میری فریاد پر کان لگا کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں میں اس شخص کی مانند ہوں جو بلکل بے کس ہو گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا اور وہ تیرے ہاتھ سے کان ڈالے مجھ پر تیرا کہر بھاری ہے تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا تو نے مجھے ان کے نزدیک گھینونہ بنا دیا میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی اے خدا مند میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائی ہے کیا تُو مردوں کو اجائب دکھائے گا کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے کیا تیری شفقت کا چرچہ گور میں ہوگا یا تیری وفاداری کا جہنم میں کیا تیرے اجائب کو اندیرے میں پہچانیں گے اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں پر اے خداوند میں نے تو تیری دعا ہی دی ہے اور صبح کو میری دعا تیری حضور پہنچے گی اے خداوند تو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے تو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے میں لڑک پنہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں میں تیرے ڈر کے مارے حواس باختہ ہو گیا تیرا کہرے شدید مجھ پر آ پڑا تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا اس نے مجھے بلکل گھیر لیا تُو نے دوست احباب کو مجھ سے دور کیا اور میری جان پہجانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے دعود کے ساتھ خدا کا بادہ اس وقت تُو نے رویہ میں اپنے مقدسوں سے قلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسک کیا ہے میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا میرا بازو اسے تقویت دے گا دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے دہنے ہاتھ کو دریاؤں تک وہ مجھے پکار کر کہے گا تو میرا باپ میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے اور میں اس کو اپنا بہلوٹھا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ میں اپنی شفقت کو اس کے لئے عبد تک قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں اگر وہ میرے آئین کو توڑے اور میرے فرمان کو نہ مانے تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کونوں سے بدکھاری کی سزا دوں گا لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے موہ کی بات کو نہ بدلوں گا میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں میں دعوت سے جھوٹ نہ بولوں گا اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا بادشاہ کی شکست پر نوحہ لیکن تو نے تو ترک کر دیا پر چھوڑ دیا تو اپنے ممسوح سے ناراض ہوا ہے تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا تو نے اس کی سب بادوں کو توڑ دالا تو نے اس کے قلوں کو کھڑر بنا دیا سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا تو نے اس کے مخالفوں کے دہنے ہاتھ کو بلند کیا تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے پر لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیا تو نے اس کی رونق اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دی تو نے اسے شرم آلود کر دیا ہے رہائی کے لیے التجا اے خداوند کب تک کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا تیرے کہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی یاد رکھ میرا قیام ہی کیا ہے تو نے کیسی بطالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا وہ کبابت تُو نے دعوت سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی یا رب اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر میں تو سب زبردست قوموں کی تانہ زنی اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں اے خداوند تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے تیرے ممسوح کے قدم قدم پر آمین چوتھی کتاب نویمہ زبور خدا اور بنی نو انسان کے بارے میں یا رب پشت در پشت تُو ہی ہماری پناہ کا رہا ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تُو نے بنایا پزل سے ابت تک تُو ہی خدا ہے تُو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ کیونکہ تیری نظر میں ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک بہر تُو ان کو گویا سیلاب سے بہا لی جاتا ہے وہ نیند کی ایک چھپکی کی مانند ہے وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے وہ صبح کو لہلہ ہاتی اور بڑھتی ہے وہ شام کو کٹتی اور سوک جاتی ہے کیونکہ ہم تیرے کہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غزب سے پریشان ہوئے تُو نے ہماری بد کرداری کو اپنی سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنی چہری کی رواشنی میں کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے کہر میں گزرے ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے ہماری عمر کے میاد ستر برس ہے یا قوت ہو تو اسی برس تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں تیرے کہر کی شدت کو کون جانتا ہے اور تیرے خوف کے مطابق تیرے خزب کو ہم کو اپنے دن گناہ سکھا ایسا کہ ہم دانہ دل حاصل کری اے خداوند باز آ کب تک اور اپنے بندوں پر رحم فرما صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسود آ کر تا کہ ہم عمر بھر خوش خورم رہی جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مسئیبت میں رہے اتنی ہی خوشی ہم کو انائت کر تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو اور رب ہماری خدا کا کرم ہم پر سایا کرے ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لئے قیام بکش ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بکش دے اکیانوے مازبور خدا ہماری پناہ جو حب تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا میں خدا ون کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلک وبا سے چھڑائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں تو نہ رات کی حیبت سے ڈلے گا نہ دن کو اڑنے والے دیر سے نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دہن ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا پر تو اے خداوند میری پناہ ہے تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تا کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے تو شیر ببر اور افائی کو روندے گا تو جوان شیر اور اجدہا کو پامال کرے گا کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لئے میں اسے چھوڑاؤں گا میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مسئیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخش گا میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا بانوے مازبور ہم دو ستائش کا نغمہ کیا ہی بھلا ہے خدا مند کا شکر کرنا اور تیری نام کی مدہ سرائی کرنا اے حق صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا دستار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونچ تی آواز کے ساتھ کیونکہ اے خدا مند تو نے مجھے اپنی کام سے خوش کیا میں تیری سنتکاری کی سبب سے شادی آنا بجاؤں گا اے خدا مند تیری سنتیں کیسی بڑی ہیں تیرے خیال بہت امیگ ہیں ہیوان خسلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو بڑند ہے کیونکہ دیکھ اے خدا مند تیرے دشمن دیکھ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گی سب بد کردار پرہ گندہ کر دیے جائیں گی لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا میری کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے سادق خجور کے درخت کی مانند سر سبز ہوگا وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خدا مند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سر سبز ہوں گی وہ بڑھا پی میں بھی برومند ہوں گی وہ درو تازہ اور سر سبز رہیں گی تاکہ واضح کریں کہ خدا مند راست ہے وہ ہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراض تی نہیں چورانوے مزبور خدا سب کا انصاف کرنے والا ہے اے خدا مند اے انتقام لینے والی خدا اے انتقام لینے والی خدا جلوہ کر ہو اے جہان کا انصاف کرنے والے اٹھ مغروروں کو بدلہ دے اے خدا مند شریر کب تک شریر کب تک شادی آنا بجایا کریں گے وہ بکواس کرتے اور بڑا بول بولتے سب بد کردار لاف سنی کرتے ہے اے خدا مند وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراز کو دکھ دیتے ہیں وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا مند نہیں دیکھے گا اور یاکوب کا خدا خیال نہیں کرے گا اے قوم کے حیوانوں ذرا خیال کرو اے احمقو تمہیں کب عقل آئے گی جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا جس نے آنک بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا کیا وہ جو قوموں کو تنبیح کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا خدا مند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں اے خدا مند مبارک ہے وہ آدمی جس تو تمبیح کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے تا کہ اس کو مسئیبت کے دنوں میں آرام بکشے جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے کیونکہ خدا مند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی اس کی پیروی کریں گے شریروں کے مقابلے میں کون میرے لیے اٹھے گا بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا اگر خدا مند میرا مدد گار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی جب میں نے کہا میرا پاؤ فسل چلا تو اے خدا تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا جب میرے دل میں فکروں کی کسرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا جو قانون کی آڑ میں بدی گھڑتا ہے وہ صادق کی جان لیکن خدا میرا اونچا برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کارڈ ڈالے گا خدا ہمارا خدا ان کو کارڈ ڈالے گا تیریانوے مازبور خدا بادشاہ ہے خدا مند سلطنت کرتا ہے وہ شوقت سے ملبس ہے خدا مند قدرت سے ملبس ہے وہ اس سے کمر بستا ہے اس لئے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں تیرہ تخت قدیم سے قائم ہے تو عزل سے ہے سیلاب انہی خدا انہی شور مچا رکھا ہے سیلاب موجزن ہیں بحروں کی آواز سے سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خدا بلند و قادر ہے تیری شہادت بلکل سچی ہے اے خدا وند عبدالعباد کے لئے قدوسیت تیرے گھر کو زیبہ ہے پچانوے ماں زبور حمد و سنا کا گیت آؤ ہم خدا وند کے حضور نقمہ سرائی کریں اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں کیونکہ خدا 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 عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے زمین کے گہراو اس کے قبضے میں ہیں پہاڑوں کی چھوٹیاں بھی اسی کی ہیں سمندر اس کا ہے اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا آؤ ہم چھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خدا وند کے حضور گھٹنے ٹیکیں کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراغاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑے ہیں کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبہ میں جیسا مسح کے دن بیابان میں کیا تھا اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا انتہان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا چالیس برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا چنانچہ میں نے اپنے غزب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے چھانوے ماں زبور خدا سب سے بڑا بادشاہ ہے خداون کے حضور نیا گیت کہو اے سب اہل زمین خداون کے حضور کہو خداون کے حضور کہو اس کے نام کو مبارک کہو روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو قوموں میں اس کے جلال کا سب لوگوں میں اس کے اجائب کا بیان کرو کیونکہ خداون بزرگ اور نہائیت زتائش کے لائق ہے وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محس بط ہیں لیکن خداون نے آسمانوں کو بنایا عظمت اور جلال اس کے مقدس میں اے قوموں کے قبیل خداون کی خداون ہی کی تمجید تازیم کرو خداون کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کی شایان ہے ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ پاک آرائش کے ساتھ خداون کو سجدہ کرو اے سب اہل زمین اس کے حضور کانک دے رہو قوموں میں اعلان کرو کہ خداون سلطنت کرتا ہے جہان قائم ہے اور اسے جمبش نہیں وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا آسمان خوشی منائے اور زمین شاد مان ہو سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں تب جنگل کے خداون کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے وہ زمین کی عدالت کرنی کو آ رہا ہے وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا ستانوے ماں زبور خدا سب سے عالی فرما روا ہے خداون سلطنت کرتا ہے زمین شاد مان ہو بے شمار جزیر خوشی منائیں بادل اور تاری کی اس کے ارد گرد ہیں صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہیں آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چار انطرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے اس کی بجلیوں 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 شرمندہ ہوں اے مابودو سب اس کو سجدہ کرو اے خداوند سیون نے سنا اور خوش ہوئی اور یہودہ کی بیٹیاں تیرے احکام سے شاد بان ہوئی کیونکہ اے خداوند تُو تمام زمین پر بلند و بالا ہے تُو سب معبودوں سے نہائیت عالی ہے اے خداوند سے محبت رکھنے والو بدی سے نفرت کرو وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی اے صادقوں خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو اٹھانوے مازبور خدا دنیا کا فرما رواہ ہے خداوند کے حضور نیا گیت کاؤ کیونکہ اس نے عجیب کام کی ہے اس کے دہنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمائع کی ہے اس نے اسرائیل کے گھرانے کے حق میں اپنی شفقت و وفاداری یاد کی ہے انتہائی زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو للکارو اور خوشی سکھاو اور مدہ سرائی کرو خداوند کی ستائش ستار پر کرو ستار اور سریلی آواز سے نرسنگے اور کرنا کی آواز سے بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں اور جہان اور اس کے باشن دیں سیلاب تالیاں بجائیں پہاڑیاں مل کر خوشی سے گائیں خداوند کے حضور کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے وہ صداقت سے جہان کی اور راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا ننیانوے مان زبور خدا سب سے بڑا بادشاہ خدا سلطنت کرتا ہے قومیں کامپیں وہ کرومیوں پر بیٹھتا ہے زمین لرز خدا سیون میں بزرگ ہے اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے وہ تیرے بزرگ اور محیب نام کی تعریف کریں وہ قدوس ہے بادشاہ کی قوت انصاف پسند ہے تو راستی کو قائم کرتا ہے تو ہی نے عدل اور صداقت کو یعقوب میں رائج کیا تم خدا وند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو وہ قدوس ہے اس کے کہنوں میں سے موسیٰ اور حارون نے اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیمویل نے خدا وند سے دعا کی اور اس نے ان کو جواب دیا اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیا تھا مانا اے خدا وند ہمارے خدا تو ان کو جواب دیتا تھا تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا اگرچہ مال کا بدلہ بھی دیا تم خدا وند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو کیونکہ خدا وند ہمارا خدا قدوس ہے سما زبور حمد و ستائش کا گیت اے اہل زمین سب خدا وند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خدا وند کی گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جان رکھو کہ خدا وند ہی خدا ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں ہم اس کے لوگ اور اس کی چراغاہ کی بھیڑے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے بھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو کیونکہ خدا وند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے ایک سو ایک زبور ایک بادشاہ کا وعدہ میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا اے خدا وند میں تیری مدھا سرائی کروں گا میں اکل مندی سے کامل رہ پر چلوں گا تو میرے پاس کب آئے گا گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی میں کسی خباست کو مدد نظر نہیں رکھوں گا مجھے کج رفتاروں کے کام سے نفرت ہے اس کو مجھ سے کچھ سروکار نہ ہوگا کج دری مجھ سے دور ہو جائے گی میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں گا جو در پردہ اپنے ہمسائے کی غیبت کرے میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا ملک کے امانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں جو کامل رہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا دغاباز میرے گھر میں رہنے نہ پائے گا درو گو کو میرے روبرو قیام نہ ہوگا میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا تاکہ خداوند کے شہر سے بدکاروں کو گاٹ ڈالوں ایک سو دو ضبور ایک پریشان حال جوان کی دعا اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے میری مصیبت کے دن مجھ سے رو پوش نہ ہو اپنا کان میری طرف چھکا جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے کیونکہ میرے دن دھوئے کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں ایندھن کی طرح جل گئی میرا دل گھاس کی طرح جھلس کر سوک گیا کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں کراہ تے میری ہڈیاں میری گوشت سے جا لگی میں جنگلی ہواسل کی مانند ہوں میں ویرانی کا انلو بن گیا میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو میرے دشمن مجھے دن بھر ملامت کرتے ہیں میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لانت کرتے ہیں کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راک کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا یہ تیرے غزب اور کہر کے سبب سے ہے کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا میرے دن ڈھلنے والی سائی کی مانند ہیں اور میں گھاس کی طرح مرجھ گیا ہوں لیکن رہے گی تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے ہاں اس کا معین وقت آ گیا ہے اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں اور قوموں کو خداون کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا کیونکہ خداون نے سیون کو بنایا ہے وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے اس نے بے قسوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداون آسمان پر سے زمین پر نظر کی تاکہ اسیر کا کراہ نہ سنی اور مرنے والوں کو چھوڑا لی تاکہ لوگ سیون میں خداون کے نام کا اظہار اور یروشلیم میں اس کی تعریف کری جب خداون کی عبارت کے لیے قوم اور مملکتیں مل کر جمع ہوں اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا اس نے میری عمر گتا کر دی میں نے کہا اے میری خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا تیرے برس پشت در پشت ہیں تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی آسمان تیرے ہاتھ کی سنت ہے وہ نیست ہو جائیں پر تو باقی رہے رباس کی مانے بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گی تیرے بندوں کے پرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی ایک سو تیسرا زبور خدا کی محبت اے میری جان خدا من کو مبارک کہ اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے اے میری جان خدا من کو مبارک کہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے شفقت اور رحمت کا داج رکھتا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے تو اقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے خدا من سب مظلوموں کے لئے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے خدا مند رحیم اور قریم ہے کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی وہ صدا جھڑتا نہ رہے گا وہ ہمیشہ غزب نہ نہ رہے گا اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جیسے پورا بچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے درتے ہیں ترس ہے کہ ہم خاک ہیں انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر عزل سے عبد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے اے خداوند کے فرشتو اس کو مبارک کہو تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو اے خداوند کے لشکروں سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجال آتے ہو اے خداوند کی مخلوقات سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہ ایک سو چوتھا زبور خالق کی حمد و سن اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہ اے خداوند میری خدا تو نہایت بزرگ ہے تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے تو نور کو پوشا کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے تو بادلوں کو اپنا رت بناتا ہے تو ہوا کے بازوں پر سیر کرتا ہے تو اپنے فرشتوں کو ہوائی اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے تو نے زمین کو اس کی گئی تُو نے حد بانتی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے وہ وادیوں میں چشمیں جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں گور خر اپنی پیاس پجھاتے ہیں ان کی آس پاس ہوا کے پرندے بسیرہ کرتے اور ڈالیوں میں چہ چہاتے ہیں وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے تیری سنتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے وہ چوپائیوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ تاکہ زمین سے خوراک پیدا کری اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے اور روغن جو اس کے چہرے کو چمکاتا ہے اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بکشتی ہے خداون کے درخت شاداب رہتے ہیں یعنی لبنان سنوبر کی درختوں میں لک لک بسی رہ ہے اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں چٹانے سفانوں کی پنا کی جگہ ہیں اس نے چاند کو زمانوں کی امتیاز کے لیے مقرر کیا آفتاب اپنی غروب کی جگہ جانتا ہے تو اندھیرہ کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں جوان شیر اپنی شکار کی تلاش میں گرش دے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑ رہتے ہیں انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے اے خدا وند تیری سنتی کیسی بے شمار ہیں تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والی جاندار ہیں یعنی چھوٹے اور بڑی جانور جہاز سنے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ ان کو وقت پر خوراک دے جو کچھ تُ دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں تو اپنی مُتھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان جاتے ہیں تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں اور تو روح زمین کو نیا بنا دیتا ہے خدا وند کا جلال ابت تک رہے خدا وند اپنی سنتوں سے خوش ہو وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کام پچھاتی ہے وہ پہاڑوں کو چھوٹا ہے اور ان ہے میں اپنے خدا کی مدد سرائی کروں گا میرا دھیان اسے پسند آئے میں خدا وند شاد مان رہوں گا گناہ گار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں اے میری جان خدا وند کو مبارک ہے خدا وند کی حمد کرو ایک سو پانچ ماں زبور خدا خدا وند کا شکر کرو اس کے نام سے دعا کرو قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو اس کی تعریف میں گاؤ اس کی مدہ سرائی کرو اس کے تمام اجائب کا چرچہ کرو اس کے مقدس نام پر فخر کرو خدا وند کے طالبوں کے دل شاد مان ہو خدا وند اور اس کی قوت کے طالب ہو رہو ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اس کے اجائب اور موہ کے احکام کو یاد رکھو اے اس کے بندے ابراہام کی نسل اے بنی یاکوب اس کے برگزیدو وہی خدا وند ہمارا خدا ہے اس کے احکام تمام زمین پر ہیں اس نے اپنے اہد کو ہمیشہ یاد رکھا یعنی اس کلام کو جو اس نے ہزار پشتوں کے لئے فرمایا اسی اہد کو جو اس نے ابراہام سے باندھا اور اس قسم کو جو اس نے ازہاد سے کھائی اور اسی کو اس نے یاکوب کے لئے آئین یعنی اسرائیل کے لئے عبدی اہد ٹھہر آیا اور کہا کہ میں کنان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے اور اس ملک میں مسافر تھے اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر کہت نازل ہو اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا یوسف غلامی میں بیچا گیا انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا خداون کا کلام اسے آزماتا رہا بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا ہاں قوموں کے فرما روا نے اسے آزاد کیا اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار پر اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا تا کہ اس کے عمراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یاکوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تا کہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغابازی کریں اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ حارون کو بھیجا اس نے ان کے درمیان موجزات اور حام کی سرزمین میں اجائب دکھائے اس نے تاریخی بھیج کر اندھیرہ کر دیا اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالی ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں میڈک ہی میڈک بھر گئے اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جوئیں آگئیں اس نے ان پر میہ کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہتی آگ نازل کی اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آگئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بیمار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لائیا اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا اس نے بادل کو سائبان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا اور خوشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا کیونکہ اس نے اپنے پاک کول کو اور اپنے بندہ ابراہام کو یاد کیا اور وہ اپنی قوم کو شاد مانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لیا اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا تا کہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں خدا بند کی حمد کرو ایک سو چھٹا زبور اپنی لوگوں پر خدا کی شفقت خدا بند کی حمد کرو خدا بند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے کون خدا بند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے اے خدا بند اس کرم سے جو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر اپنی نجات مجھے انعیت فرما تا کہ میں تیرے برکزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شاد مانی میں شاد رہوں اور تیری میراز کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا ہم نے بدکاری کی ہم نے شرارت کے کام کی ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے اجائب نہ سمجھے انہوں نے تیری شفقت کی کسرت کو یاد نہ کیا بلکہ سمندر پر یعنی بحرے کلزم پر باقی ہوئے تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تا کہ اپنی قدرت ظاہر کری اس نے بحرے کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوک گیا وہ ان کو گہراوں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھوڑایا سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا ان میں سے ایک بھی نہ بچا تب انہوں نے اس کے کول کا یقین کیا اور اس کی مدھ سرائی کرنے لگے پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا بلکہ بیابان میں بڑی حرس کی اور سہرہ میں خدا کو آسما آیا سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خدا ون کے مقدس مرد حارون پر حسد کیا سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابی رام کی جماعت کو کھا گئی اور ان کے چتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شولوں نے شریروں کو بھسم کر دیا انہوں نے حورب میں ایک بچھڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورد کو سجدہ کیا یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا وہ اپنے منچی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور ہم کی سرزمین میں اجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے اس لئے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا پر گزیدہ موسی میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے کہر کو ٹال دے تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں اور اپنے ڈیروں میں بڑھ بڑھ آئے اور خداون کی بات نہ مانی تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا اور ان کو ملک ملک میں دتر بتر کروں گا وہ بال فغور کو پوچھنے لگے اور بتوں کی قربانیا کھانے لگے یوں انہوں نے اپنے آمال سے اس کو خشمن کیا اور وپا ان میں پھوٹ نکلی تب فنہاز اٹھا اور بیچ میں آیا اور وپا رک گئی اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا انہوں نے اس کو مریبہ کے جشمی پر بھی خشمن کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خدا من نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیعتین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کینان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا اور ملک خون سے نا پاک ہو گیا یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فیلوں سے بے وفا بن اس لیے خدا وند کا کہر اپنے لوگوں پر بھڑ گا اور اسے اپنی میراز سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے اس نے تو بارہا ان کو چھوڑایا لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا اور وہ اپنے بدکاری کے باعث پست ہو گئے تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی قصرت کے مطابق ترس کھایا اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لئے رحم ڈالا اے خدا ہماری خدا ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں خدا اسرائیل کا خدا ازل سے ابت تک مبارک ہو اور ساری قوم کہے آمین خدا من کی حمد کرو پانچ میں کتاب ایک سو ساتھ ماں زبور خدا کی شفقت کے لئے حمد و ستائش خدا من کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے خدا من ان کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا پورب سے اور پچھم سے اتر سے اور دکھن سے وہ بیابان میں سہرا کے راستے پر پھٹکتے پھرے ان کو بسنے کے لئے کوئی شہر تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداون سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تا کہ بسنے کے لئے کسی شہر میں جا پہنچیں کاش کہ لوگ خداون کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لئے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مسیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشکت سے آجز کر دیا وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا تب اپنی مسیبت میں انہوں نے خدا سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لیا اور ان کے بندھن دور ڈالے کاش کہ لوگ خدا کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی سدائش کرتے کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کٹ ڈالا احمق اپنی خطاہوں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مسیبت میں پڑتے ہیں ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں تب وہ اپنی مسیبت میں خداون سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے کاش کے لوگ خداون کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں جو لوگ جہازوں میں بہر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں وہ سمندر میں خداون کے کاموں کو اور اس کے اجائب کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حکم دے کر توفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراوں میں اترتے ہیں پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے وہ جھونتے اور مت والے کی طرح لڑکھڑاتے اور ہواس باختہ ہو جاتے ہیں تب وہ اپنی مسیبت میں خداون سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود کاش کے لوگ خداون کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد وہ دنیاوں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خوشک زمین وہ زرخیز زمین کو سہرائے شور کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کے باشند شریر ہے وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خوشک زمین کو پانی کے چشم وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تا کہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں وہ اور وہ ان کے چوپائوں کو کم نہیں ہونے دیتا پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور بست ہو جاتے ہیں وہ عمرہ پر ذلت انڈیل دیتا ہے اور ان کو بیرہ ویرانے میں بھٹکاتا ہے تو بھی وہ محتاج کو مسیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریور کی طرح بڑھ ہاتا ہے راستباز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا موں بند ہو جائے گا دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداون کی شفقت پر غور کریں گے ایک سو آٹھ ماں ضبور دشمنوں کے خلاف کمک کی درخواست اے خدا میرا دل قائم ہے میں گاؤں گا اور دل سے مدہ سرائی کروں گا اے بربت اور ستار جاگو میں خود بھی صبح صویرے جاگ اٹھوں گا اے خدا مند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا میں امتوں میں تیری مدہ سرائی کروں گا کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاق کے برابر ہے اے خدا تو آسمانوں پر سر پراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو اپنی دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں خدا نے اپنی قدوسیت میں یہ فرمایا ہے میں خوشی کروں گا میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکا کی وادی کو بانٹ گا جلاد میرا ہے منصی میرا ہے افراہیم میرے سر کا خود ہے یہودہ میرا عسا ہے معاب میری چلپ جی ہے ادوم پر میں جوتا بھینک گا میں فلسطین پر للکار روں گا مجھے اس کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے اے خدا کیا تو نے ہمیں رت نہیں کر دیا اے خدا تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا مخالف کے مقابلے میں ہماری کمک کر کیونکہ انسانی مدد ابس ہے خدا کی بدولت ہم دلابری کریں گے کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کری گا ایک سو نماز بور مسیبت زدہ آدمی کی شکایت اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہ کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف موں کھولا ہے انہوں نے چھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے دانے ہاتھ کھڑا رہے جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے اس کی عمر کوتہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگیں ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے گرز خواہ اس کا سب کو چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لے کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں ان کا نام مٹا دیا جائے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے وہ برابر خداون کے سامنے رہیں تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا پر غریب پر محتاج اور شکست دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے بلکہ لانت کرنا اسے پسند تھا سو وہی اس پر آ پڑی اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا سو وہ اس سے دور رہی اس نے لانت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی وہ اس کے لیے اس پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے اور اس پٹکے کی جگہ جس سے وہ اپنی کمر قسے رہتا ہے خداوند کی طرف سے میرے مخالفوں کا اور میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے لیکن اے مالک خداوند اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر مجھے چھڑا کیونکہ تیری شفقت خوب ہے اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے میں ڈھلتے سائے کی طرح جاتا رہا میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوک گیا میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں اے خداوند میری خدا میری مدد کر اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے تا کہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے وہ لانت کرتے رہیں پر تو برکت دے وہ جب اٹھیں گے تو شرمند ہوں گے پر تیرا بندہ شاد مان ہوگا میرے مخالف زلط سے ملبس ہو جائیں اور اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑ لیں میں اپنے موہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا بلکہ بڑی بھیڑ میں تاکہ اس کی جان پر فتوہ دینے والوں سے اسے رہائی دے ایک سو دسمہ زبور خداوند اور اس کا برگزیدہ بادشاہ یہوہ نے میری خداوند سے کہا تو میری دہنے ہاتھ پیٹ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں خداوند تیرے زور کا لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تیرے جوان پاک آرائش میں ہے اور صبح کے بطن سے شب نم کے مانند خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تُو مل کے صدق کی طور پر ابت تک کہن ہے خداوند تیرے دہنی ہاتھ پر اپنے کہر کے دن بادشاہوں کو چھیت ڈالے گا وہ قوموں میں عدالت کرے گا وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچھ لے گا وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا ایک خداون کی حمد کرو میں راستبازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداون کا شکر کروں گا خداون کے کام عظیم ہے جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں اس کے کام جلالی اور پر حشمت ہیں اور اس کی صداقت عبد تک قائم ہے اس نے اپنے عجائب کی یاد گار قائم کی ہے خداون رحیم و کریم ہے وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا اس نے قوموں کی مراس اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا اس کے ہاتھوں کے کام برحق وہ عبدالعباد قائم رہیں گے وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے اس کا نام قدوس اور محیب ہے خداون کا خوف دانائی کا شروع ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں اس کی ستائش عبد تک قائم ہے ایک سو بار ماں زبور نیک آدمی کی مبارک حالی خداون کی حمد کرو مبارک ہے وہ آدمی جو خداون سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں کوئی مسرور رہتا ہے اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابت تک قائم ہے راست بازوں کے لیے تاریخی میں نور چمکتا ہے وہ رحیم و کریم اور صادق ہے رحم دل اور کرز دینے والا آدمی سعادت مند ہے وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا اسے کبھی جنبش نہ ہوگی صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا خداون پر توقع کرنے سے اس کا دل قائم ہے اس کا دل برقرار ہے وہ ڈرنے کا نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا پود داند پیسے گا اور گھلے گا شریروں کی مراد نابود ہوگی ایک سو تیروا زبور خداون کی شفقت کی تعریف اور سنہ خداون کی حمد کرو اے خداون کے بندوں حمد کرو خداون کے نام کی حمد کرو اب سے ابت تک خداون کا نام مبارک ہو آفتاب کے طلوس غروب تک خداون کے نام کی حمد ہو خداون سب قوموں پر بلند و بالا ہے اس کا جلال آسمان سے برطر ہے خداون ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تا 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 اسے عمارہ کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے عمارہ کے ساتھ پیٹھائے وہ بانچ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاہد کرتا ہے خدا وَن کی حمد کرو ایک سو چود ماں زبور عید فساح کا گیت جب اسرائیل مصر سے نکل آیا یعنی یاکوب کا گھرانہ اشنبی زبان والی قوم میں سے تو یہودہ اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت تہرا یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا یردن پیچھے ہٹ گیا کی طرح اچھلے پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کو دی اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تُو بھاگتا ہے اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تُو پیچھے ہٹتا ہے اے پہاڑو تُم کو کیا ہوا کہ تُم میڑوں کی طرح اچھلتے ہو اے پہاڑی تُم کو کیا ہوا کہ تُم بھیڑ کے بچوں کی طرح کود دی ہو اے زمین تُو رب کے حضور یاکوب کے خدا کے حضور تھر تھرا جو چٹان کو جھیل اور چکم کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے ایک سو پندر ماں زبور ایک واحد حقیقی خدا ہم کو نہیں اے خداوند ہم کو نہیں بلکہ تُو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے ہمارا خدا تو آسمان پر ہے اس نے جو کو چاہا وہی کیا ان کے بد چاندی اور سونا ہے یعنی آدمی کی دستکاری ان کے مو ہیں پر وہ بولتے نہیں اے اسرائیل خدا ون پر توقل کر وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے اے حرون کے گھرانے خدا ون پر توقل کرو وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے اے خدا ون سے ڈرنے والو خدا ون پر توقل کرو وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے خدا ون نے ہم کو یاد رکھا وہ برکت دے گا وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا وہ حارون کے گھرانے کو برکت دے گا جو خداون سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑے وہ ان سب کو برکت دے گا خداون تم کو بڑھائے تم کو اور تمہاری اولاد کو تم خداون کی طرف سے مبارک ہو جس نے ہسمان اور زمین کو بنایا آسمان تو خداون کا آسمان ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے مرد خداون کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں لیکن ہم اب سے ابت تک خداون کو مبارک کہیں گے خداون کی حمد کرو ایک سو سول ماں زبور موت سے بچایا گیا ایک آدمی خدا کی حمد کرتا ہے میں خداون سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑی میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا تب میں نے خداون سے دعا کی کہ اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں میری جان کو رہائی بکش خداون صادق اور کریم ہے ہمارا خدا رحیم ہے خداون سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے میں فست ہو گیا تھا اسی نے مجھے بچا لیا اے میری جان پھر مطمئن ہو کیونکہ خداون نے تجھ پر احسان کیا ہے اس لیے کہ تُو نے میری جان کو موت سے میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو فسلنے سے بچایا ہے میں زندوں کی زمین میں خداون کے حضور چلتا رہوں گا میں ایمان رکھتا ہوں اس لیے یہ کہوں گا میں بڑی مصیبت میں تھا میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں خداون کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداون سے دعا کروں گا میں خداون کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا خداون کی نکاح میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے آہ اے خداون میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا بندہ تیری لونڈی کا بیٹا ہوں تو نے میرے بندھن کھولی ہے میں تیرے حضور شکر گزاری کی گربانی چڑھاؤں گا اور خداون سے دعا کروں گا میں خداون کے حضور اپنی منتی اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا خداون کے گھر کی بارگاہوں میں تیری اندر اے یروشلیم خداون کی حمد کروں ایک سو سترمہ زبور خداون کی حمد اے قوموں سب خداون کی حمد کرو اے امتوں سب اس کی ستائش کرو کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداون کی سچائی عبدی ہے خداون کی حمد کرو ایک سو اٹھارمہ زبور فتح کے لیے شکر گزاری کی دعا خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے اسرائیل اب کہے اس کی شفقت عبدی ہے حارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت عبدی ہے خداون سے درنے والے اب کہیں اس کی شفقت عبدی ہے میں نے مصیبت میں خداون سے دعا کی خداون نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بکشی خداون میری طرف ہے میں نہیں درنے کا انسان میرا کیا کر سکتا ہے خداون میری طرف میری مددکاروں میں ہے اس لیے میں اپنے اداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا خداون پر توقع کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے خداون پر توقع کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے سب قوموں نے مجھے گھیر لیا میں خداون کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا انہوں نے مجھے گھیر لیا بے شک گھیر لیا میں خداون کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بچ گئے میں خداون کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں لیکن خداون نے میری مدد کی خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے وہی میری نجات ہوا صادقوں کی خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے خداوند کا دہنہ ہاتھ دلاوری کرتا ہے خداوند کا دہنہ ہاتھ بلند ہوا ہے خداوند کا دہنہ ہاتھ دلاوری کرتا ہے میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا خداون نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالے نہیں کیا صداقت کے بھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو میں ان سے داخل ہو کر خداون کا شکر کروں گا خداون کا بھاٹک یہی ہے صادق اس سے داخل ہوں گے میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تُو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سیرے کا پتھر ہو گیا یہ خداون کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے یہ وہی دن ہے جسے خداون نے مقرر کیا ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے آہ اے خداون بچا لی آہ اے خداون خوشحالی بکش مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو خداون کے گھر سے دعا دی ہے یہ ہوا ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بکشا ہے قربانی کو مذبک کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو تو میرا خدا ہے میں تیرا شکر کروں گا تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہیں جو خداون کی شریعت پر عمل کرتے ہیں مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں ان سے ناراستی نہیں ہوتی وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں تو نے اپنے قبانین دیئے ہے تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا میں تیرے آئین مانوں گا مجھے بالکل ترک نہ کر دے خداوند کی شریعت کی فرما برداری جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں اے خداوند تو مبارک ہے مجھے اپنے آئین سکھا میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا خداون کی شریعت میں خوشنودی اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے اجائب دیکھوں میں زمین پر مسافر ہوں اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے تُو نے ان ملعون مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے پھٹکتے رہتے ہیں ملامت اور حکارت کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے لیکن تیرہ بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں خداون کی شریعت کی فرما برداری کا قصد میری جان خاک میں مل گئی تُو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر میں نے اپنی رویشوں کا اظہار کیا اور تُو نے مجھے جواب دیا مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے اپنے قوانین کی رہ مجھے سمجھا دے اور میں تیرے اجائب پر دھیان کروں گا غم کے مارے میری جان کھولی جاتی ہے اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت انعیت فرما میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں میں تیری شہادتوں سے لپتا ہوا ہوں اے خداوند مجھے شرمندانہ ہونے دے جب تُو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوروں گا شریعت کو سمجھنے کی درخواست اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا نہ کہ لالچ کی طرف میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر اپنے بندے کے لیے اپنا وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں دیکھ میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر خداوند کی شریعت پر بھروسہ اے خداوند تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہوں تب میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں گا کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں اور حق بات کو میرے موہ سے ہرگز جدہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے پس میں عبدالعباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں میں ان میں مسرور رہوں گا میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا خداون کی شریعت پر اعتماد جو کلام تُو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر کیونکہ تُو نے مجھے امید دلائی ہے میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے مغروروں نے مجھے بہت تھٹھوں میں اڑایا تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا اے خداوندھ میں تیرے ایک قدیم احکام کو یاد کرتا اور اتمنان پاتا رہا ہوں ان شریعوں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت تیش میں آ گیا ہوں میرے مصافر خان میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں اے خداوندھ رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا خداوندھ کی شریعت کا اشتیاق خداوندھ میرا بخرہ ہے میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوا اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر میں نے اپنی رہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی شریعوں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں اے خداوندھ زمین تیری شفقت سے معمول ہے مجھے اپنے آئین سکھا خداوندھ کی شریعت کی قدر و قیمت اے خداوندھ تُو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کی ہے مجھے صحیح انتیاز اور دانش سکھا کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں تُو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے مجھے اپنے آئین سکھا مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا ان کے دل چکنائی سے فربا ہو گئے لیکن میں تیری شریعت میں مصرور ہوں اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں تیرے موہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکھوں سے بہتر ہے خداون کی شریعت کا عدل و انصاف تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی مجھے فہم عطا کر تاکہ تیرے فرمان سیکھ لوں تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے اس لیے کہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے اے خداوند میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں اور یہ کہ وفاداری ہی سے تُو نے مجھے دکھ میں ڈالا اس کلام کے مطابق جو تُو نے اپنے بندے سے کیا تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے مغرور شرمندہ ہوں کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا تجھ سے ڈرنے والے میری طرف رجوع ہوں تو وہ تیری شہادتوں کو جان لیں گے میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤ رہائی کے لیے التجا میری جان تیری نجات کے لیے بیتاب ہے لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں میں یہی کہتا رہا کہ تُو مجھے کب تسلی دے گا میں اس مشکیزے کی مانند ہو گیا جو دھوئے میں ہو تو بھی میں تیرے آئین کو نہیں بھولتا تیرے بندے کے دن ہی کتنے ہیں تُو میرے ستانے والوں پر کب فتوہ دے گا مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیراو نہیں میرے لیے گھڑے کھودے ہیں تیرے سب فرمان برحق ہیں وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں تُو میری مدد کر انہوں نے مجھے زمین پر سے فناک کر ہی ڈالا تھا لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا تُو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر تو میں تیرے موں کی شہادت کو مانوں گا خداوند کی شریعت پر ایمان اے خداوند تیرا کلام آسمان پر عبد تک قائم ہے تیری وفاداری پشت در پشت ہے تُو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا کیونکہ تُو نے انہی کے وسیلے سے مجھے زندہ کیا ہے میں تیرا ہی ہوں مجھے بچا لے کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہے لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے لیکن تیرا حکم نہائیت بسی ہے خداون کی شریعت کے لیے محبت آہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں میں اپنے سب استادوں سے اقل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قبھنین کو مانا ہے میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا کیونکہ تُو نے مجھے تعلیم دی ہے تیری باتیں میرے لیے کیسی شیری ہیں وہ میرے موہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں تیرے قبھنین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے خداون کی شریعت سے روشنی تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراخ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا میں بڑی مصیبت میں ہوں اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر اے خداوند میرے موہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا شریعوں نے میرے لیے پھندہ لگایا ہے تو بھی میں تیرے قوانین سے نہیں بھٹکا میں نے تیری شہادتوں کو اپنی عبدی میراس بنایا ہے کیونکہ ان سے میرے دل کو شاد مانی ہوتی ہے میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے خداوند کی شریعت میں سلام تھی مجھے دو دلوں سے نفرت ہے پر میں تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے اے بد کرداروں مجھ سے دور ہو جاؤ تاکہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندگی نہ اٹھانے دے مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا اور ہمیشہ تیرے آئین کا لحاظ رکھوں گا تو نے ان سب کو حکیر جانا ہے جو تیرے آئین سے بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ان کی دغابازی عبس ہے تو زمین کے سب شریروں کو میل کی طرح چھانٹ دیتا ہے اس لیے میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں میرا جسم تیرے خوف سے کانپتا ہے اور میں تیرے احکام سے ڈرتا ہوں خداون کی شریعت کی فرما برداری میں نے عدل اور انصاف کیا ہے مجھے ان کے حوالے نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں بھلائی کے لیے اپنے بندے کا زامن ہو مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں اپنے بندہ سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر اور مجھے اپنے آئین سکھا میں تیرا بندہ ہوں مجھ کو فہم عطا کر تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں اب وقت آ گیا کہ خداون کام کرے کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے خداون کی شریعت کی تعمیل کی خواہش تیری شہادتیں عجیب ہیں اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے وہ سادہ دنوں کو اکلمند بناتی ہے میں خوب موہ کھول کر ہاپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے اپنے کلام میں میری رہنمائی کر کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے تو تیرے قوانین پر عمل کروں گا اپنا چہرہ اپنے بندے پر جلوہ گر فرما اور مجھے اپنے آئین سکھا میری آنکھوں سے پانی کے چشمیں جاری ہیں اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف اے خداوند تو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہیں تو نے صداقت اور کمال وفاداری سے اپنی شہادتوں کو ظاہر فرمایا ہے میری غیرت مجھے کھا گئی کیونکہ میرے مخالف تیری باتیں بھول گئے تیرا کلام بالکل خالص ہے اس لیے تیرے بندے کو اس سے محبت ہے میں ادنا اور حقیر ہوں تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں ڈھولتا تیری صداقت عبدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہے تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا چھٹکارے کے لیے التجا میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں اے خداوندھ مجھے جواب دے میں تیرے آئین پر عمل کروں گا میں نے تجھ سے دعا کی ہے مجھے بچا لے اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا میں نے پاپ پھٹنے سے پہلے فریاد کی مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں اپنی شفقت کے مطابق میری فریاد سن اے خداوندھ اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کریں جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آگئے وہ تیری شریعت سے دور ہیں اے خداوندھ تُو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہوا کہ تُو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے مدد کے لیے التجا میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا میری وقالت کر اور میرا فدیہ دے اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر نجات شریعوں سے دور ہے کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہیں اے خداوندھ تیری رحمت بڑی ہے اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہے تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہ کیا میں دغابازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے اے خداوندھ اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے تیری صداقت کے کل احکام عبدی ہیں خداوندھ کی شریعت کے لیے مخصوصیت عمراء نے مجھے بے سبب ستایا ہے لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے لیکن تیری شریعت سے محبت ہے میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں سات بار تیری ستائش کرتا ہوں تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں اے خداوندھ میں تیری نجات کا امید بار رہا ہوں اور تیرے فرمان بجا لائیا ہوں میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہائیت عزیز ہیں میں نے تیرے قوانین اور شہادتوں کو مانا ہے کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں مدد کے لیے التجاہ اے خداوندھ میری فریاد تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر میری التجاہ تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے چھڑا میرے لبوں سے تیری ستائش ہو کیونکہ تُو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں اے خداوندھ میں تیری نجات کا مشتاک رہا ہوں اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے میری جان زندہ رہے تو وہ تیری ستائش کرے گی اور تیرے احکام میری مدد کریں میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں اپنے بندے کو تلاش کر کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا ایک سو بیسوں زبور مدد کے لیے التجا میں نے مصیبت میں خداوندھ سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا جھوٹے ہونٹو اور دغاباز زبان سے اے خداوندھ میری جان کو چھوڑا اے دغاباز زبان تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے زبادست کے تیز تیر جھاؤ کے انگاروں کے ساتھ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں سلا کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مددت ہو گئی میں تو سلا دوست ہوں پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں ایک سو اکیسوں زبور خداوندھ ہمارا محافظ میں اپنے آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا میری کمک کہاں سے آئے گی میری کمک خداوندھ سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ تیرے پاؤں کو فسلنے نہ دے گا تیرا محافظ اونگنے کا نہیں دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا خداوندھ تیرا محافظ ہے خداوندھ تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا نہ محطاب رات کو خداوندھ ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا خداوندھ تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا ایک سو بائیس ماں زبور یروشلین کی تعریف و توصیف میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگی آؤ خداوندھ کے گھر چلی اے یروشلین ہمارے قدم تیرے پاٹکوں کے اندر ہیں اے یروشلین تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو جہاں قبیلے یعنی خداوندھ کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوندھ کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی داؤت کے خاندان کے تخت قائم ہے یروشلین کی سلامتی کی دعا کرو وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ میں سلامتی رہے خداوندھ اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا ایک سو تئیس وان زبور رحم کے لیے مناجات تو جو آسمان پر تخت نشین ہے میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بی بی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں اسی طرح ہماری آنکھیں خداوندھ اپنے خدا کی طرف لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے ہم پر رحم کر اے خداوندھ ہم پر رحم کر کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آگئے حسودہ حالوں کے تمسکر اور مغروروں کی حکارت سے ہماری جان سیر ہو گئی ایک سو چوبیس ماں زبور خدا اپنے لوگوں کا محافظ اب اسرائیل یوں کہے اگر خداوندھ ہماری طرف نہ ہوتا اگر خداوندھ اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے تو جب ان کا کہر ہم پر بھڑکا تھا وہ ہم کو جیتا ہی نگل جاتی اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا اور سیلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا اس وقت موجزن پانی ہماری جان پر سے گزر جاتا خداوندھ مبارک ہو جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا ہماری جان چڑیا کے مانند چڑی ماروں کے جال سے بچ نکلی جال تو ٹوٹ گیا اور ہم بچ نکلے ہماری مدد خداوندھ کے نام سے ہے جس نے آسمان اور سمین کو بنایا ایک سو پچیس وان زبور خدا کے لوگوں کے تحفظ کی زمانت جو خداوندھ پر توقع کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہیں جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے جیسے یروشلیم پہاڑوں سے گھرا ہے ویسے ہی اب سے ابت تک خداوندھ اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی مراس پر قائم نہ ہوگا تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں اے خداوندھ بھلوں کے ساتھ بھلائی کر اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں لیکن جو اپنی ٹیڑی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوندھ بدکرداروں کے ساتھ نکال لے جائے گا اسرائیل کی سلامتی ہو ایک سو چھبیس ماں زبور چھٹکارے کی التجا جب خداوند سیون کے عصیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے اس وقت ہماری موں میں ہسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی تب قوموں میں یہ چرچہ ہونے لگا کہ خداوندھ نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں خداوندھ نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں اے خداوندھ جنوب کی نتیوں کی طرح ہمارے عصیروں کو واپس لا جو آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے جو روتا ہوا بیچ بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا ایک سو ستائیسوں زبور خدا کی شفقت کے لیے حمد و سنہ اگر خداوندھ ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبس ہے اگر خداوندھ ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہ بان کا جاگنا عبس ہے تمہارے لیے صویرے اٹنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبس ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیندھی میں دے دیتا ہے دیکھو اولاد خداوندھ کی طرف سے میراس ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے عجر ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھارا ہے جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے ایک سو اٹھائیس ماں زبور خداوندھ کی فرما برداری کا صلح مبارک ہے ہر ایک جو خداوندھ سے درتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا تو مبارک اور سادت مندھ ہوگا تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوادار تاک کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخان پر زیتون کے پودوں کی مانند دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوندھ سے درتا ہے خداوندھ سیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تُو عمر بھر یروشلیم کی بھلائی دیکھے بلکہ تُو اپنے بچوں کے بچے دیکھے اسرائیل کی سلامتی ہو ایک سو انتیس ماں زبور اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف دعا اسرائیل اب یوں کہے انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا ہاں انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا تو بھی وہ مجھ پر غالب نہ آئے حلواہوں نے میری پیٹ پر حل چلائے اور لمبی لمبی ریگھاریاں بنائیں خداوندھ سادق ہے اس نے شریروں کی رسیاں کات ڈالی سیون سے نفرت رکھنے والے سب شرمندہ اور پسپاہوں وہ چھت پر کی گھاس کی مانند ہوں جو بڑھنے سے پہلے ہی سوک جاتی ہے جس سے فصل کاتنے والا اپنی مٹھی کو اور پولے باندھنے والا اپنے دامن کو نہیں بھرتا نہ آنے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ تم پر خداوندھ کی برکت ہو ہم خداوندھ کے نام سے تم کو دعا دیتے ہیں ایک سو تیسوں زبور مدد کے لیے التجا اے خداوندھ میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے اے خداوندھ میری آواز سن لے میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں اے خداوندھ اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوندھ کون قائم رہ سکی گا پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں میں خداوندھ کا انتظار کرتا ہوں میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوندھ کی منتظر ہے اے اسرائیل خداوندھ پر اعتماد کر کیونکہ خداوندھ کے ہاتھ میں شفقت ہے اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کسرت ہے اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھوڑائے گا ایک سو اکتیسوہ ضبور حلیمی سے توقل رکھنے کی دعا اے خداوندھ میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہے یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے ہاں جیسے دودھ چھڑائے ہوا بچہ ماں کی گود میں اے اسرائیل اب سے ابتک خداوندھ پر اعتماد کر ایک سو بتیس ماں ضبور حیکل کی تعریف و توصیف اے خداوندھ دودھ کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوندھ سے قسم کھائی اور یاکوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا اور نہ اپنی آنکھوں میں نیند نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا جب تک خداوندھ کے لیے کوئی جگہ اور یاکوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو دیکھو ہم نے اس کی خبر افراتہ میں سنی ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے اٹھ اے خداوندھ اپنی آرام گاہ میں داخل ہو تو اور تیری قدرت کا صندوق تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہو اور تیرے مقدس خوشی کے نارے مارے اپنے بندہ دعوت کی خاطر اپنے ممسو کی دعا نامنظور نہ کر خداوندھ نے سچائی کے ساتھ دعوت سے قسم کھائی ہے وہ اس سے پھرنے کا نہیں کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیری تخت پر بٹھاؤں گا اگر تیری فرزند میرے اہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیری تخت پر بیٹھیں گی کیونکہ خداوندھ نے سیون کو چنا ہے اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام کا ہے میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نارے ماریں گے وہی میں دعوت کے لیے ایک سینگ نکالوں گا میں نے اپنے ممکنے ایک سو تین تیس ماں زبور سلح سلامتی سے رہنے کے لیے ستائش دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی حرون کی داڑھی پر آ گیا بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا یا حرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے کیونکہ وہیں خداون نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا ایک سو چونتیس ماں زبور خدا کی حمد و سنہ کے لیے پکار اے خداون کے بندو آؤ سب خداون کو مبارک کہو تم جو رات کو خداون کے گھر میں کھڑی رہتے ہو مقتز کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداون کو مبارک کہو خداون جس نے آسمان اور زمین کو بنایا سیون میں سے تجھے پرکت بکشے ایک سو پینتیس ماں زبور حمد و ستائش کا نغمہ خداون کی حمد کرو خداون کے نام کی حمد کرو اے خداون کے بندو اس کی حمد کرو تم جو خداون کے گھر میں ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو خداون کی حمد کرو کیونکہ خداون بھلا ہے اس کے نام کی مدہ سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے کیونکہ خداون نے یاکوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداون بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالہ در ہے آسمان اور زمین میں سمندر اور گہراؤں میں خداون نے جو کچھ چاہا وہی کیا وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں سے آنڈھی نکالتا ہے اسی نے مصر کے پہلوٹھوں کو مارا کیا انسان کے کیا حیوان کے اے مصر اسی نے تجھ میں فراؤن اور اس کے سب خادموں پر نشان اور اجائب ظاہر کیے اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل کیا اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ آج کو اور کنان کی سب مملکتوں کو اور ان کی زمین مراز کر دی یعنی اپنی قوم اسرائیل کی مراز اے خداوند تیرا نام عبدی ہے اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم ہے کیونکہ خداوند اپنے قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا قوموں کے بدھ چاندی اور سونا ہیں یعنی آدمی کی دستکاری ان کے موہ ہیں پر وہ بولتے نہیں آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں اور ان کے موہ میں سانس نہیں ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں اے اسرائیل کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو اے خارون کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو اے لاوی کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو اے خداوند سے ڈرنے والو خداوند کو مبارک کہو سیون میں خداوند مبارک ہو وہ یروشلیم میں سکونت کرتا ہے خداوند کی حمد کرو ایک سو چھتیسمہ زبور شکر گزاری کا نغمہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے کہ اس کی شفقت عبدی ہے الہوں کی خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت عبدی ہے مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائی کہ اس کی شفقت عبدی ہے دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت عبدی ہے رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستاری کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جس نے مصر کے پیلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے قوی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جس نے بحر کلزم کو دو حصے کر دیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے لیکن فیراؤن اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اموریوں کے بادشاہ سیہون کو کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور بسن کے بادشاہ عوج کو کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور ان کی زمین میراز کرتی کہ اس کی شفقت عبدی ہے یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراز کہ اس کی شفقت عبدی ہے جس نے ہماری بستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھوڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے آسمان کی خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے 137 مزبور اسیر اسرائیلیوں کا نوحہ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ ہم پردیش میں خداون کا گیت کیسے گائیں اے یرشلم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنہ ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں اگر میں یرشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چھپک جائے اے خداوند یرشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر جو کہتے تھے اسے ڈھا دو اسے بنیاد تک ڈھا دو اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تُو نے ہم سے کیا بدلا دے وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر جھٹان پر پٹک دے ایک سو اڑتیس مازبور شکر گزاری کا نغمہ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا معبودوں کے سامنے تیری مدہ سرائی کروں گا میں تیری مقدس حیکل کی طرف روح کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا کیونکہ تُو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزمت دی ہے جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تُو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا اے خداوند زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے کیونکہ انہوں نے تیرے موں کا کلام سنا ہے بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت کائیں گے کیونکہ خداوند کا چلال بڑا ہے کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا تو میرے دشمنوں کی کہر کے خلاف ہاتھ پڑھائے گا اور تیرا دہنہ ہاتھ مجھے بچا لے گا خداوند میرے لئے سب کچھ کرے گا اے خداوند تیری شفقت عبدی ہے اپنی دستکاری کو ترک نہ کر ایک سو انتالیس ونزبور خدا کی حمادانی اور نگرداشت اے خداوند تُو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا تُو میرا اٹنا بیٹھنا جانتا ہے تُو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے تُو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب رویشوں سے واقف ہے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تُو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو تُو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے یہ عرفان میرے لئے نہائیت عجیب ہے یہ بلند ہے میں اس تک پہنچ نہیں سکتا میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں اگر آسمان پر چھڑ جاؤں تو تُو وہاں ہے اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تُو وہاں بھی ہے اگر میں صبحوں کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالہ رات بن جائے گا تو اندھیرہ بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے اندھیرہ اور اجالہ دونوں یقصہ ہیں کیونکہ میرے دل کو تُو ہی نے بنایا میری ماں کے پیٹ میں تُو ہی نے مجھے صورت بخشی میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں تیرے کام حیرت انگیز ہیں میرا دل اسے خوب جانتا ہے جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا تیری آنکھوں نے میرے بے ترطیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں اے خدا کاش کہ تُو شریر کو قتل کرے اس لیے اے خونخارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں اے خداوند کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں مجھے ان سے پوری عداوت ہے میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں اے خدا تُو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو عبدی راہ میں لے چل ایک سو چالیس ماں زبور محافظت کے لیے التجا اے خداوند مجھے برے آدمی سے رہائی بکش مجھے تندھو آدمی سے محفوظ رکھ جو دل میں شرارت کے منصوبے بانتے ہیں وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنی زبان سام کی طرح دیز کر رکھی ہے ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے اے خداوند مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا مجھے تندھو آدمی سے محفوظ رکھ جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں مکروروں نے میرے لیے پندے اور رسیوں کو چھپایا ہے انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھی ہیں میں نے خداوند سے کہا میرا خدا تو ہی ہے اے خداوند میری التجا کی آواز پر کان لگا اے خداوند میرے مالک اے میری نجات کی قوت تُو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایا کیا ہے اے خداوند شریر کی مراد پوری نہ کر اس کے برے منصوبے کو انجام نہ دے تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے مجھے گھیرنے والوں کی موں کی شرارت انہی کے سر پر پڑے ان پر انگاری گیریں وہ آگ میں ڈالے جائیں اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں بدزبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا آفت تندخو آدمی کو رگیت کر ہلاک کرے گی میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملے کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راست پاز تیرے حضور میں رہیں گے ایک سو اکتالیس ماں زبور شام کی دعا اے خداوند میں نے تیری دعائی دی ہے میری طرف جلد آ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند اے خداوند میرے موہ پر پہرہ بٹھا میرے لبوں کے دروازے کی نگہ بانی کر میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ سادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی وہ مجھے تنبی کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا میرا سر اس سے انکار نہ کرے کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں اور وہ میری باتیں سنیں گے کیونکہ یہ شیری ہیں جیسے کوئی حل چلا کر زمین کو توڑتا ہے ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے موہ پر بکھری پڑی ہیں کیونکہ اے مالک خداوند میری آنکھیں تیری طرف ہیں میرا توقع تجھ پر ہے میری جان کو بے کس نہ چھوڑ مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے اور بد کرداروں کے دام سے بچا شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں اور میں سلامت بچ نکلوں ایک سو بیالیس ماں زبور مدد کے لیے مناجات میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں جب مجھ میں میری جان نے ڈھال تھی تو میری راہ سے واقف تھا جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندہ لگایا ہے دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ مجھے کوئی نہیں بہجانتا میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی کسی کو میری جان کی فکر نہیں اے خداوند میں نے تجھ سے فریاد کی میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بخرا میری فریاد پر توجہ کر کیونکہ میں نہائیت پست ہو گیا ہوں میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بکش کیونکہ وہ مجھ سے زور آور ہیں میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں صادق میرے کرت جمع ہوں گی کیونکہ تُو مجھ پر احسان کرے گا ایک سو تین تالیس وان زبور مدد کے لیے مناجات اے خداوند میری دعا سن میری التجا پر کان لگا اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے اور اپنے بندے کو عدالت میں نالا کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راستباز نہیں ٹھہر سکتا اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدد ہو گئی ہو اسی سبب سے مجھ میں میری جان لڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بے کل ہے میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے اے خداوند جلد مجھے جواب دے میری روح گداز ہو چلی اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں صبحوں کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے کیونکہ میرا توقل تجھ پر ہے مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں اس لیے کہ تُو میرا خدا ہے تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے اے خداوند اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر اپنی صداقت میں میری جان کو مسیبت سے نکال اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں ایک سو چوالیس ماں زبور بادشاہ فتح کے لیے خدا کا شکر بجال آتا ہے خداوند میری چٹان مبارک ہو جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے میرا اونچا برج اور میرا چھوڑانے والا وہ میری زبر اور میری پناہ کا ہے جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے اے خداوند انسان کیا ہے کہ تُو اسے یاد رکھے اور آدمزاد کیا ہے کہ تُو اس کا خیال کری انسان بتلان کی مانت ہے اس کے دن ڈھلتے ساہا کی مانت ہے اے خداوند آسمانوں کو جھکا کر اتر آ پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھووا اٹھے گا بجلی گرا کر ان کو پراغندہ کرتے اپنے تیر چلا کر ان کو شکست دے اوپر سے ہاتھ بڑھا مجھے رہائی دے اور بڑے سیلاب یعنی پردیزیوں کے ہاتھ سے چھوڑا جن کے موہ سے بتالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دہنا ہاتھ جھوٹ کا دہنا ہاتھ ہے اے خدا میں تیرے لیے نیا گیت کہوں گا دستار والی بربت پر میں تیری مدد زرائی کروں گا وہی بادشاہوں کو نجات بکشتا ہے اور اپنی بندہ دعوت کو محلک دلوار سے بچاتا ہے مجھے بچا اور پردیزیوں کے ہاتھ سے چھوڑا جن کے موہ سے بتالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دہنا ہاتھ جھوٹ کا دہنا ہاتھ ہے جب ہمارے بیٹے جوانی میں قد آور پودوں کی مانند ہو اور ہماری بیٹیاں محل کی کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہو جب ہمارے کھتے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس مل سکے اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں جب ہمارے بیل خوب لدے ہو جب نہ رخنا ہو نہ خروج اور نہ ہمارے کوچوں میں واہ ویلہ ہو مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے ایک سو پینتالیس ونزبور حمد و ستائش کا نغمہ اے میرے خدا اے بادشاہ میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالعباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالعباد تیرے نام کی ستائش کروں گا خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے خداوند رحیم و کریم ہے وہ کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے اے خداوند تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچہ کریں گے تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں تیری سلطنت تیری سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں تُو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے تُو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے خداوند اپنے سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا میرے موہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالعباد مبارک کہے ایک سو چھالیس ماں زبور بچانے والے خدا کی حمد خداوند کی حمد کرو اے میری جان خداوند کی حمد کر میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا جب تک میرا وجوند ہے میں اپنی خدا کی مدہ سرائی کروں گا نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر وہ بچا نہیں سکتا اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے اسے دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جس کا مددکار یاکوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے جو مسلوموں کا انصاف کرتا ہے جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے خداوند اندوں کی آنکھیں کھولتا ہے خداوند جھوکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے خداوند سادکوں سے محبت رکھتا ہے خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے لیکن شریروں کی راہ تیڑی کر دیتا ہے خداوند ابد تک سلطنت کرے گا اے سیون تیرا خدا پشت در پشت خداوند کی حمد کرو ایک سو سینٹالیسون زبور قادرِ مطلق خدا کی حمد خداوند کی حمد کرو کیونکہ خدا کی مدھا سرائی کرنا بھلا ہے اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبہ ہے خداوند یروشلیم کو تعمیر کرتا ہے وہ اسرائیل کے جلہ وطنوں کو جمع کرتا ہے وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے اس کے فہم کی انتہا نہیں خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ ستار پر ہمارے خدا کی مدھا سرائی کرو جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے جو زمین کے لیے مح تیار کرتا ہے جو پہاڑوں پر گھاس ہوگاتا ہے جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور کوئے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہے اے یرشلیم خداوند کی ستائش کر اے سیون اپنے خدا کی ستائش کر کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے وہ تجھے اچھے سے اچھے گہوں سے آسودہ کرتا ہے وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے اس کا کلام نہائیت تیز رو ہے وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے اور پالے کو راکھ کی مانند بکھیرتا ہے وہ یخ کو لکموں کی مانند پھینکتا ہے اس کی ٹھنڈ قوم سہ سکتا ہے وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگھلا دیتا ہے وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر اس نے کسی اور قوم سے ایسا سلوپ نہیں کیا اور اس کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا خداوند کی حمد کرو ایک سو اڑتالیس ماں زبور کائنات کو خدا کی حمد کرنے کی تاقید خداوند کی حمد کرو آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو بلندیوں پر اس کی حمد کرو اے اس کے فرشتو سب اس کی حمد کرو اے اس کے لش کرو سب اس کی حمد کرو اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو اے نورانی ستارو سب اس کی حمد کرو اے فلک الافلاق اس کی حمد کرو اور تو بھی اے فضابر کے پانی یہ سب خداوند کے نام کی حمد کری کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئی اس نے ان کو عبدالعباد کے لیے قائم کیا ہے اس نے اطل قانون مقرر کر دیا ہے زمین پر سے خداوند کی حمد کرو اے اشدہاؤ اور سب گہرے سمندرو اے آگ اور اولو اے برف اور کوہر اے توفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے اے پہاڑو اور سب ٹیلو اے میوادار ترختو اور سب دیو دارو اے جانورو اور سب چوپائو اے رینگنے والو اور پرندو اے زمین کے بادشاہو اور سب امتو اے عمرہ اور زمین کے سب حاکمو اے نوجوانو اور کمواریو اے بڑھو اور بچو یہ سب خداوند کے نام کی حمد کری کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے اس کا جلال زمین اور آسمان سب بلند ہے اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے پخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا خداوند کی حمد کرو ایک سو انچاسمہ زبور حمد و ستائش کا نغمہ خداوند کی حمد کرو خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدھا سرائی کرو اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے فرزندان سیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان رہے وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں وہ دف اور ستار پر اس کی مدھا سرائی کریں کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا مقدس لوگ جلال پر فخر کریں وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں ان کے موہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہو تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرکوم ہے اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے خدا ون کی حمد کرو ایک سو پچاس ماں زبور خدا ون کی حمد کرو خدا ون کی حمد کرو تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو اس کی قدرت کے فلق پر اس کی حمد کرو اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو اس کی بڑی اس مت کے مطابق اس کی حمد کرو نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو بلند آواز چھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو زور سے جھن جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو ہر مت نفس خدا مند کی حمد کرو خدا مند کی حمد کرو